موسیقی 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 پاکستان نزاد برطانوی شہری ہیں اور ان کا جو اہمیں ہیں وہ سہہ اسلامی کی سٹڈیز میں فروم کراچی یونیورسٹی اور انہوں نے جو ہے وہ اسماعیلزم یا خانیت جو ہے وہ دو آزار چودہ میں جو ہے وہ ترک کیا تھا اور اس کے علاوہ یہ اسلام کے لیے دعوت و تبلیغ میں بھی متحرک ہیں پچھلے بارہ سالوں سے تو انشاءاللہ ان کا پھر تفصیلی تعرف تو ہم ان کی موجودگی میں ہی کریں گے تو میں ایڈ کروں گا ان کو علینا صاحبہ کو السلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ تو تمام آڈینس کو بھی سلام میری طرف سے علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اچھا علین صاحب سے پہلے بہت بہت شکریہ آپ نے ہماری سٹریم کو جوائن کیا اور کچھ تعرف تو میں نے آپ کا اپنے آئند سے کرا دیا ہے اور کچھ تعرف میں چاہتا ہوں آپ آپ کنا خود سے کریے اور ہمیں بتائیے کہ ہمیں 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 بتائیے کہ آج کی جو ہماری سٹری میں ہے اور ہمیں 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 خوالی اس ملزم یا حمالی ساکہ جو میرا انٹرڈکشن بسالت نے کہا یہ ان کی بڑا پن ہے کہ انہوں نے میرے بارے میں آپ لوگوں کو انٹرڈکشن کروایا سب سے پہلے بسالت کا بہت بہت شکریہ جنہوں نے مجھے یہ پلیٹ فارم دیا اور یہ پلیٹ فارم صرف میرے لیے نہیں تھا یہ تمام ان لوگوں کے لیے تھا جو آگا خانیت کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں جو آگا خانیت میں ہیں اور جو آگا خانیت کو چھوڑ چکے ہیں کیونکہ یہ ایسا مذہب ہے یہ ایسا فرقہ ہے یہ ایسا سیکٹ ہے کہ جس کے بارے میں تجسس تو بہت زیادہ ہے لیکن اس کے بارے میں جانتے وہ ہی ہیں جو ابھی بھی اس کے اندر موجود ہیں یا پھر اس سے نکل چکے ہیں آج کی سٹریم آگا خانیت کے حساب سے میں نے تو کوشش کی کہ تمام تر معلومات اس چھوٹے سے ٹائم میں انشاءاللہ میں تمام آڈینس کو پیش کر سکوں اور جو مس ہو جائے گا انشاءاللہ آپ کے question answer sessions جو ابھی ہمارا ہوگا اس program کے end پر انشاءاللہ بساللہ کچھ questions ہوں گے یا آڈینس کے ہوں گے تو ضرور میں اس پر address کروں گی اس کو ترطیب اس طرح دیا ہے کہ جو mostly لوگوں کے پاس اشکال ہوتے ہیں میں سب سے پہلے screen پر دکھاتی ہوں کہ ان کی history کے بارے میں بساللہ سے میں request کروں گے کہ بساللہ کوئی بھی آپ کو لگے گے میں بہت speed میں چل رہی ہوں تو ضرور مجھے interrupt کیجے گا اور کوئی بھی question ہو تو آڈینس یا پھر comments میں کچھ آ رہے ہیں question تو وہ ہم side by side لیں گے تو زیادہ interactive بھی رہے گا ان کی history جو ہے امامت پر یہ یقین کرتے ہیں fundamental ان کا belief ہے شیعہ اسماعیلی آغہانی جو ہے شیعہ کا sect ہے ان کی history میں جو ان کے starting کے ساتھ امام کے بارے میں ہے جس میں سب سے پہلے امام یہ حضرت علی رضی اللہ کو کہتے ہیں حضرت حسن کو یہ امام نہیں لیتے ان کے ہاں حضرت حسین جو ہے وہ امام ہیں اور حضرت حسن جو ہے وہ اساس ہیں یعنی کہ ان کا کوئی تعلق نہیں امامت سے بلکہ ان کو امامت نہیں ملی یہاں پہ ایک تو questions یہ بھی پیدا ہوتے ہیں کہ اسماعیلی نظاری میں جو ہے وہ fundamental belief یہ بھی ہے کہ ہمیشہ بڑا بیٹا جو ہے وہ ہی امام بنتا ہے اور یہاں پہ جو ہے وہ بڑے امام کو امامت کے رتبے سے دور کرتے ہوئے حضرت حسین کو جو ہے یہ لوگ اپنا امام مانتے ہیں اس کے بعد چلتے جائیے تو جہاں پر ان کا dispute آتا ہے مین شیعہ اسنا اشاری سے وہ آتا ہے اسماعیل بن جعفر صادق کی امامت پر یہاں پہ دو سکلیٹ ہو جاتے ہیں پہلا ہوتا ہے اسنا اشاری اور ایک ہوتا ہے یہ اسماعیلوں کا اب یہ کیسے ہوا کہ اسماعیل بن جعفر صادق جو اسماعیل جعفر صادق تھے ان کے دو بیٹے تھے حضرت موسیٰ قازم جو تھے سب سے چھوٹے تھے اور سب سے بڑے جو تھے وہ اسماعیل بن جعفر صادق تھے یہاں پہ اسپلیٹ آتا ہے یہاں پہ تاریخ میں میں آپ کو ایک چیزہ سکرین پہ دکھاتی چلوں کہ پہلا جو میرا سوال ہے کہ جہاں پہ حضرت علی کو یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی امام ہے اب قرآن میں آپ سب جانتے ہیں ہم بھی جانتے ہیں کہ قرآن میں انبیاء کرام کو امام کہا گیا اور ہمارے امام ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اب اس وقت میں وہ بھی امام اور حضرت علی کو بھی امام جبکہ اسماعیلی نظاری امامت کے کونسٹ میں ایک وقت میں دو امام نہیں ہو سکتے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو امامت دے کر خود امامت کے منصب سے مصطفی ہو گئے اس کا جواب آج تک مجھے تو اسماعیلیوں کے پاس سے کبھی نہیں ملا ہم نے جواب مانگے کچھ ٹیڑے میڑے جواب ملتے ہیں کہ وہ ابھی بطلب کہتے ہیں کہ اپوائنٹڈ ہو گئے لیکن انہوں نے جو ہے وہ چارج نہیں سنبھالا تھا اس طرح کے جواب ملتے ہیں لیکن امامت کا کونسٹ تو یہی ہے کہ ایک نور ہے جو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے ہوتے ہوئے حضرت علی تک آیا تو وہ نور پرانسور ہوتا ہے تو امام بنتا ہے یہاں پہ ایک ٹائم پہ دو امام آئیے کر میں امام بن جعفر صادق کی بات کروں اسماعیل بن جعفر صادق کی تو اسکرین میں موجود ذرا چارٹ دیکھ لیجئے گا ہسٹری آف دا ایرابس میں ہے اور یہاں پہ آپ نوٹ کر سکتے ہیں کہ جعفر السادق کی جو سیون سکسٹی فائف کو ان کی دیت آف جو دیت ہے وہ لکھی ہوئی ہے جبکہ نیچے جو ہے وہ اسماعیل کی سیون سکسٹی لکھی ہوئی ہے ٹھیک یہاں پہ یہاں پہ آپ ڈیفرنس دیکھ سکتے ہیں کہ والد صاحب جو ہے وہ پانچ سال مزید جیے تو جب والد جو ہے وہ نیکسٹ امام سے پہلے جو ہے وہ نہیں انتقال کرتے اور جو امام فیوچر امام ہے وہ انتقال کر جاتا ہے تو پھر یہ امامت ٹرانسفر کیسے ہوئی اسماعیل بن جعفر صادق کا انتقال تو پانچ سال پہلے ہو گیا یہ ایک بک کا میں نے وضاحت کی ہے دوسری بک بھی میں آپ کو سکرین پہ دکھا دیتی ہوں یہ دوسری جو بک ہے یہ آپ کو اس کا حوالہ ملے گا فرہاد دفتری ہے اسماعیلی سکولر ہے آئی آئی ایس انسٹیٹوٹ میں انہوں نے the history of اسماعیلیز and their doctorines پر بک لکھی ہے انہوں نے بھی کچھ اسی طرح کا لکھا ہے کہ 765 and 754 کا difference ہے یعنی کہ جو اولاد ہے جو بیٹا ہے فیوچر امام ہے وہ پہلے انتقال کر گیا اور جو بالد صاحب ہیں وہ گیارہ سال مزید جیتے ہیں تو سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ امام سے پہلے یعنی امام بننے سے پہلے امام کا انتقال یہ ایک ہیڈنگ ہے اسماعیلی سکولر فرہاد دفتری نے اسماعیلی history میں یہ لکھا ہے اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ امام کی خیال جی بسات کروں گا آپ نے فرمایا میں اپنے ویورز کے لیے بھی تھوڑا سا اپنے لیے بھی اور اپنے ویورز کے لیے بھی تھوڑا سا اس کو آسان زبان میں رکھنا چاہ رہا ہوں میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آپ نے ذکر کیا کہ امام جب بنتا ہے تو اس کی جو مطلب امامت کی جو heritage کہلیں اس کو وہ آتی ہے بڑے بیٹے کے پاس بلکل یعنی کہ جعفر صادق کے جو بڑے بیٹے تھے وہ اسماعیل تھے جی یہ آپ نے کہا ہے لیکن اسماعیل کا انتقال جعفر صادق کی زندگی میں ہو گیا تھا امام جعفر صادق کی زندگی تو پھر ان کو کیسے امام بنایا یہی یہی ہمارا بنتا ہے اور اسی وجہ سے شیعہ اس ناشاری اور اسماعیلیوں کے بیچ میں ڈسپیوٹ ہوا وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ہسٹری بھی ہمیں authentic بتاتی ہے وہ یہی بتاتی ہے کہ اسماعیل بن جعفر صادق جو تھے جو بیٹے تھے بڑے بیٹے ان کا جب انتقال ہوا تو اسی طرح کی rumors پھیلنے لگیں کہ جی ہو سکتا ہے امام جعفر صادق نے اپنے بیٹے کو چھپا دیا ہے ہو سکتا ہے کہ ان کا بیٹا غیب میں چلا جی اس طرح کی باتیں ہو رہی تھیں ہسٹری میں موجود ہے بلکہ شیعہ اس ناشاری کتابہ میں موجود ہے کہ امام جعفر صادق نے جو ہے وہ جنازہ پھر پبلک کیا اور لوگوں کو بلا بلا کر دکھایا کہ دیکھو کیا یہ اسماعیل نہیں ہے دیکھو کیا یہ اسماعیل نہیں ہے یہ الفاظ اس طرح ملتے ہیں تو ان کا جو funeral ہے اس کی تو آپ کو ہسٹری مل جائے گی لیکن ان کے زندہ رہنے کی ان کے امام بننے کی یا ان کے بعد میں ان کی off spring ہونے کی آپ کو کوئی بھی جو ہے وہ نہیں ملے گی ہسٹری نہیں ملے گی in fact کہ اگر آپ اسماعیلوں کی کتاب میں چیک بھی کریں گے میں اگر آپ کو دوبارہ دکھا دیتی ہوں کہ جہاں پر اوپر دیکھئے سن نے ہجری لکھی ہوئی ہے پیدائش بھی لکھی ہے سب لکھی ہے لیکن جہاں پر اسماعیل بن جاپر صادق کے بیٹوں کی بات آ رہی ہے جو next future امام کی بات آ رہی ہے وہاں پر آپ کو کوئی dates نہیں دکھ رہی ہے کیونکہ dates ہیں ہی نہیں ایک فکشیس characters تھے جن کو انہوں نے continue کیا up to the 16th امام 300 سال کا gap ہے ان کے مطابق اسماعیل بن جعفر صادق جو ہیں وہ غیب میں چلے گئے تھے ان کو threat تھا کہ ان کو مار دیا جائے گا تو وہ غیب میں رہے غیب میں ہی وہ instructions دیتے رہے ان کی offspring ہوتی رہی اور offspring جو ہے وہ مزید امام بنتے گئے اور اس طرح جو ان کے امامت کا سلسلہ جو ہے وہ یہی starting سے ہی جو ہے وہ بہت ہی suspicious ہو جاتا ہے تو یہ ان کی کچھ fundamental basic میں آپ کو briefing دے رہی ہوں مزید بھی چیزیں ہیں لیکن جو میں نے چنی وہ ہے جو بہت ہی obvious ہیں اور اس پہ کوئی dispute نہیں ہے اب یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ نہ death ہے نہ یہاں پہ date of birth ہے نہ death of اس کا ہے year ہے تو یہاں پر بھی کچھ یہاں پر مشکوک ہو جاتا ہے تو امام کی یہ اسماعیلیوں کے لیے سوال ہے کہ جب امام کا بیٹا ہی انتقال کر گیا تو امامت transfer کیسے ہوئی یہاں پر ان کے لیے ایک سوال چھوڑے جاتے ہیں انشاءاللہ program کے end تک اگر کوئی اسماعیلی آغافانی ہمیں join کرتا ہے تو وہ ضرور ہمیں اس کا جواب دے گا تین سو سال تک امام ان کے غائب رہے امام اسماعیل کے بیٹے جن کو امامت ملی اور ان کے بچے اور بیویوں کے متعلق ہسٹری میں بھی آپ کو کچھ نہیں ملے گا تین سو سال تک کوئی بھی امام ظاہر نہیں تھا ان کا ان کے ہاتھ سارے امام جو تھے وہ دور ستر میں چلے گئے تھے یعنی غیبہ میں چلے گئے تھے سوال یہ پیدا ہوتا ہے جو عام طور پر اسماعیلی concept ہے کہ ہر دور میں ایک امام ہونا مست ہے اگر اس دور میں امام نہیں تو پھر دنیا قائم نہیں رہے گی دنیا تباہ ہو جائے گی یہ ان کا concept ہے تو ہر دور میں امام ہونا چاہیے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تین سو سال تک کوئی امام موجود نہیں تھا تو دنیا کیسے قائم رہی یہ بھی اسماعیلیوں کے لئے سوال میں نے کچھ کلکٹ کیے تھے یعنی کہ آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ اسنا یا شریعہ یا عقیدہ کے مطابق ایک امام مہدی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ امام غائب ہیں لیکن ان کے تو سارے ہی امام غائب ہیں ان کے بالکل غائب رہے ہیں انہ نیٹ شیف کے تین سو سال تک کوئی بھی نہیں تھا اور تین سو سال کے بعد ایک شخص اٹھ کے آ جاتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں فلاں فلاں سے فلاں کا بیٹا ہوں اور میری جو نسل ہے وہ اسماعیل بن جعفر صادق سے ملتی ہے اور لوگوں نے اعتبار کر لیا تو اس کا کوئی بھی ان کے پاس ویریفیکیشن نہیں ہے کوئی وقت موجود نہیں ہے اور اسی وجہ سے ان کا ابھی تک اس ڈسپیوٹ چل رہا ہے دو میجر ان کے ڈسپیوٹ ہوئے تھے وہ انشاءاللہ آگے جا کے میں اور مزید تو سپلٹ شیعہ اس ناشاری کے بعد جو ہوا ابھی ہم اسماعیلیت پر ہی رہتے ہیں کہ اسماعیلی مذہب کیسے اشناساری شیعوں سے سپریٹ ہوا اس کے بعد جو ہے ان کے امام ایک سولوے امام بڑا ہی مزے کا کریکٹر ہے اور یہ مزے کا اس لیے ہے کہ اس کا نام حاکم میں بھی امراللہ تھا اور اس کا نام جو ہے وہ اصل میں منصور تھا علی منصور تھا اور یہ جو شخص تھا اس نے جو ہے وہ خدای کا دعویٰ کیا پہلے اس نے یہ کہا کہ یہ تین سو سال کے بعد آیا اس نے کہا کہ میرا تعلق جو ہے وہ اسماعیل بن جعفر صادق کی نسل سے ہے اور میں نے جو ہے وہ میرے اوپر جو ہے وہ امامت کا نزول ہوا ہے میرے اندر اللہ کا نور ہے اس طرح کے دعویٰ کرتے کرتے ایک وقت آئے کہ اس نے کہا کہ ناؤزباللہ سما ناؤزباللہ کے اللہ سبحانہ اللہ کی ذات اس کے اندر حلول کر گئی ہے اس نے حلول ہونے کا دعویٰ کر دیا کہ اللہ سبحانہ اللہ کی ذات اس کے ساتھ مکس ہو گئی ہے اور پھر اس نے ایک پوری ٹیم تشکیل دی ایک پورا گروہ تشکیل دیا جو اس کی علویت کا جو پیغام تھا یہ تبلیغ تھی یہ عام کرتا تھا وہاں پہ اس وقت کی یہ ایجپٹ اور کائروں میں ہوا تھا نائنٹین تھرٹی کا یہ واقعہ ہے انشاءاللہ میں یہاں پہ ہمارے ایک بھائی ہیں رحیم ہیں ان سے گزارش کروں گے کہ ہم نے ایک رائٹ اپ لکھا تھا مجھے وہ بھی سینڈ کر دیجئے وارسپ پہ تو ان کے اس امام نے جو ہے وہ جب الہویت کا دعویٰ کر دیا اور کائروں میں جو ہے ان کے خلاف ایک مہم چلی اور اس کا جو سب سے بڑا جو دائی تھا اس کا نام تھا جلاب جل باپ نام تھا جلاب اور اس نے جو ہے جب بھرے بزار میں یہ بتایا کہ حاکم بھی ابریلا جو ہے وہ اس وقت خدا ہے اور اس وقت اس کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی نعوذ بلہ حلول کر چکے ہیں تو لوگوں نے سرعام اس کو قتل کر دیا اس بزار کے اندر اور یہ خود مفرور ہو گیا غائب ہو گیا ایک کلے میں رہنے لگا وہاں پر اس نے یہ کہا کہ اس کو وحی نازل ہو رہی ہے پھر اس نے یہ الہم اور اس وحی کے موجب میں اس نے بہت ساری کتابیں لکھی اور اس کتابوں کو اس نے کچھ دائیوں کو جو ہے وہ مصر سے باہر بھیج دیا اور اس کے بعد یہ اچانا سے غائب ہو گیا اور کہتے ہیں کہ اس نے خود ہی یہ بات جو ہے وہ پھیلانی شروع کر دی کہ میں جو ہوں وہ حضرت عیسیٰ کی طرح اٹھا لیا گیا ہوں آسمان پر علینا میرا خیال صاحب کی آواز چلی گئی آپ کی آواز نہیں آرہی اگر آپ سٹوڈیو لیف کر کے دوبارہ جوائن کیجئے بیسارت جی آپ کی آواز آب آرہی میری آواز آب جی آپ بیٹھا اوکی اوکی اچھا یہاں پہ جو ہے وہ جو بات بتانے والی ہے نیکسٹ میں جو سلائیڈ میں آپ کو بتا دیتی ہوں نیکسٹ سلائیڈ میں یہ حاکم بیہ مریلا کی بات تھی اس کے بعد اسماعیلیوں کی قیامت کا ذکر یہ بہت زیادہ ایک ایسا ٹاپک ہے کافی سارے لوگوں کو پوتا ہے کہ یہ اسماعیلیوں کی قیامت کیا تھی اسماعیلیوں کی تیسویں امام علی ذکر سلام جس کا اصل نام حسن تھا حسن دو تھا اس شخص نے کیا کیا کہ اس کے مطالق یہ مشہور ہے کہ یہ امام نہیں تھا اور یہ قلعہ علی موت میں اس وقت رہائش پذیر تھا اور اس نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ میں جو ہوں وہ دائی کا بیٹا ہوں اب یہ دائی کا بیٹا تھا دائی کا بیٹا ہونے کے بعد اچانک سے یہ اٹھا اور اس نے کہا کہ میں تو اصل میں امام کا بیٹا ہوں اور مجھے خاموش رہنے کو کہا گیا تھا لیکن اصل میں تو میں امام کا بیٹا ہوں اور میں تم لوگوں کے لئے ایک نئی شریعت لے کے آیا ہوں اس نے کیا کیا کہ رمضان سات سترہ رمضان کو ساری سکرین پر غلط آ رہا ہے ساتھ رمضان کو اس نے جو ہے وہ اپنے ممبر پہ کھڑا ہوا اور اس نے جو ہے وہ کہا کہ میں آپ سب کو بلاتا ہوں اس وقت سب تمام جو جماعت تھی جو قلعہ علاموت میں موجود تھی وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ روزے کی حالت میں تھے اس نے ان کو کہا کہ اپنی پیٹ جو ہے وہ قبلہ رخ کر لو یعنی کہ پہلے اگر آپ لوگ پریے کرتے تھے نماز پڑھتے تھے جو بھی کرتے تھے وہ قبلہ رخ ہو کے کرتے تھے اب اپنی پیٹ جو ہے وہ قبلہ رخ کر دو خانہ کعبہ کی طرف کرو اپنے ہاتھوں میں جام اٹھاؤ یعنی کہ شراب اٹھاؤ شراب کا ذکر ہے اور گوش اور اپنا روزہ توڑ دو اب میں اگزیکٹ ورڈز کوٹ کروں گی کہ اس شخص نے جو ہے وہ کیا دعویٰ کیا یہ درہ دیکھئے اس شخص نے جو ہے وہ اس نے کہا کہ آج تم پر شریعت کی تمام بندشوں کو توڑ دیا گیا ہے ختم کر دیا گیا ہے تم لوگ آج شریعت کی تمام بندشوں سے آزاد ہو چکے ہو تم لوگ کھاؤ پیو روزہ توڑو اب کے بعد نہ وضو نہ نماز نہ حج یہ تمام چیزیں تم پر سے اٹھا لی گئی ہیں اور اب تم لوگ خوشیاں مناؤ یہ اس کا خطبہ موجود ہے اسماعیلیوں کی اپنی کتاب میں شہرستانی ان کے بہت مشہور دائی ہیں ناصر خسرو نے بھی یہ واقعہ اپنی کتاب میں ایسے ہی لکھا ہے ناصر خسرو کا بتا دے کہ یہ اسماعیلیوں کے بہت بڑے دائی تھے بہت ہی ویڈ قسم کی ان کے چیزیں ہیں اور جو چیزیں اسلام میں ہماری اساس مانی جاتی ہیں ہمارے دین کا رکن مانا جاتا ہے ستون مانا جاتا ہے ان سب چیزوں کو اس شخص نے تمام طور پر ختم کر دیا اس وقت کے بعد سے اسماعیلیوں کا یہ کہنا ہے کہ وہ شریعت کے دور سے نکل کے طریقت اور معرفت میں چلے گئے ہیں ہمارے لئے وہ یہ کہتے ہیں کہ تم لوگ ابھی تک شریعت میں فسے ہوئے ہو that is the first step of اسلام آپ لوگ روحانیت کے first step پر ہو لیکن ہم جو ہیں وہ آپ لوگوں سے ردبے میں اور قدرت میں منزلت میں اور مزید آگے بڑھ گئے ہیں اور ہم لوگ جو ہیں وہ اب آپ لوگوں سے زیادہ بہتر مومن ہیں یہ اپنے آپ کو لقب دیتے ہیں حقیقی مومن کا تو انہوں نے جو ہے وہ شریعت اس طرح منصوب کر دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اس طرح انہوں نے رمضان کے مہینے میں ختم کر دیا اور اگلی جو سلائیڈ ہے ان کی ہسٹری بڑی اچھا آپ کو یہ نہیں لگتا یہ جو بھی آپ نے بات شیئر کی ہے کہ انہوں نے شریعت کو ترک کر کے جو ہے وہ روحانیت کو فوکس کیا زیادہ تو آپ کی یہ بات سن کے کیونکہ میں بھی کمپیلیٹیو ریلیجیل کا سٹوڈنٹ مجھے بلکل ایسا محسوس ہوا جیسے کہ سینٹ پول نے شریعت موسیٰ کو ختم کر کے جو ہے وہ کرسچینٹی کا جو ہے وہ آسا پلٹ دیا تھا تو اس جس وٹ ہیپنڈ دیر کہ انہوں نے بھی بلکل سی طرح کا کام کیا کہ نماز ملدب کیا ایکسس کرتی ہیں یہ عبادات اسماعیلیزم میں جس طرح ہم فائیو ڈیلی پریئرز کرتے ہیں حج پہ جاتے ہیں رمضان کے روزے رکھتے ہیں میں اس کا جواب دیتی ہوں کیونکہ ہم ان کے پہلے ان کے کور جو ہسٹری ہے کہ کہاں سے یہ سب اٹھا اور انشاءاللہ میں ابھی ان کے طریقے اور ان کے عقائد پر بھی آ جاتے ہیں ان کی ڈارک ہسٹری کے بارے میں آپ سب نے پہلے بھی پڑھا ہوگا اسماعیلی اساسنس بڑی مشہور گیم بنی ہوئی ہے اور اس کا اصل جو نام تھا وہ ہشاشین تھا اور یہ ہشاشین وہ گروہ تھا جو کہ old man of the mountain حسن بن سبا ایران میں قلعہ علاموت کا یہ بہت بڑا دائی تھا اس نے اپنی فدائین کی جو ہے ایک بہت بڑی ٹیم جمع کر رکھی تھی اور یہ ٹیم کیا کرتی تھی حسن بن سبا نے جو ہے وہ جنت بنائی تھی تمام لوگ جانتے ہیں بہت بہت ساتھ کتابیں بھی اس پر لکھی گئی ہیں اس شخص نے جنت بنائی قلعہ علاموت کے اندر بہت ڈیٹیل سے اس کے اندر کے وہ قلعہ اس نے حاصل بھی کیسے کیا اور کتنی چلاکی سے حاصل کیا وہ فردر آن انشاءاللہ کبھی بتایا جائے گا اس کے اندر اس نے ایک ایسا پورشن رکھا جہاں پر اس نے خوبصورت عورتوں کو باغات اور خوبصورت جو ہے وہاں پر محول سا بنایا جنت سا آپ کی آواز پھر چلی گئی علینا صاحب آپ کی آواز نہیں آرہی ابھی آرہی میری آواز سوری 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 سگنل کا پروبلم ہے کچھ بارشیں بارشیں ہو رہی ہیں موسم پیارا ہو رہا ہے رمضان کا مہینہ ہے اچھا تو یہ جو شخص ہے اس نے جنت جب بنا ڈالی اور اپنے فیدائین کو یہ ہشیج پلا کے ان کو ذرا وہ جب سرور اور اس میں آ جاتے اپنے ذہنی کیفت ان کی ایسی ہوتی کہ وہ ریالیٹی اور فیکنس کو یا ڈریم کو ڈسٹنگوش نہیں کر پاتے تھے تو کیا کرتے تھے کہ اس کو انہی حالت میں یہ حسن من صبا اس جنت میں لے جاتا جہاں پر وہ عورتیں اس کی خدمت کرتی ہیں اس کو بہت اس کو ہر طرح کی جنت دکھا دی جاتی اور پھر اس کو وہاں سے باہر لائے جاتا اور اسے ہی کہا جاتا کہ تم نے جو دیکھا وہ اصل میں جنت ہی تھی لیکن ابھی تم اس مقام تک نہیں پہنچے کہ تمہیں وہ جنت مل جائے تو تمہیں اس مقام تک پہنچنے کے لیے امام کی جو ہے وہ اطاعت کرنی ہوگی اور امام کی اطاعت جو ہے وہ کیسے کروگے وہ امام کی اطاعت اس طرح کروگے کہ امام جس کے لیے چاہے تم اس کو قتل کروگے اور پھر یہ ایک خط لکھتا تھا اس خط میں خود کسی کا جو اسلامی سکولر ہوتے تھے اس وقت بڑے بڑے ہمارے بزرگانے دین ہوا کرتے جو دین کی بڑی خدمت کرتے تھے ان کا نام یہ لکھ کے دے دیتا ہے یہ شخص اور وہ فیدائین جو ہے وہ جنت کی لالچ میں بڑے بڑے انہوں نے قتل کیے سلاہ الدین ایوبی جیسے جنگجو بہادر سلطان جو ہے وہ ان کے خوف سے جو ہے وہ انہوں نے اپنے قدم پیچھے ہٹا لیا ورنہ انہوں نے اس کو ختم کرنے کا پورا جو ہے وہ ذہن پلاننگ بنا لی تھی لیکن سلاہ الدین ایوبی کے ہاتھوں سے ان کا خاتمہ نہیں ہوا ان کا خاتمہ منگولوں کے ہاتھوں سے ہوا وہ بھی ایک لمبی کا لمبا قصہ ہے کیونکہ انہوں نے جو ہے وہ ایک چھتے میں ہاتھ ڈالیا مدو مکھیے کی اور وہ کہتے ہیں نا کہ یہ یہ ہشاشین جو تھے اسیسنس جنہیں کہا جاتا ہے یہ سیر تھے تو وہ منگولیوں پھر وہ سوا سیر تھے سوا سیر تھے اور پھر ان کے جو ہے وہ بھانجے کو قتل کر دیا تھا ان لوگوں نے تو وہ ان سے بے برداشت نہیں ہونا نا تو پھر کیا کیا کہ ان کی تمام تر قلعہ الاموت کو جو ہے وہ آگ لگا دی اور بقول ان کے کہ ہماری کوئی ہسٹری محفوظ ہی نہیں رہی کیونکہ سب کو آگ لگا دیا گیا اب جب ان سے کوئی ہسٹری مانگی جائے تو کہتے ہیں ہمارے پاس تو ہے ہی نہیں ہمیں ہمارے پاس تو سنی سنائی باتیں پہنچی ہیں کیونکہ ہماری تو ساری ہسٹری کی بکس کو جلا دیا گیا تھا سو ڈیٹس وائے ان کے کسی بھی امام کا آپ کو کوئی بھی ریکارڈ نہیں ملے گا حجید بسا ہے اچھا یہ جو آپ نے جو شک دکھایا جس نے جس کے بارے میں آپ نے بتایا کہ اس نے دنیا میں ہی ایک جنت جو ہے نو گریٹ کیوئی تھی جہاں پہ ہرتا رہی ہے یاشی کا سامان تھا اس کا نام آپ نے ذکر کیا تھا حسن بن عبداللہ حسن بن سبا حسن بن سبا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کو انگریز جو ہے نا بڑا بسند کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں اوڈ مین او دا ماؤنٹین بہت ہی اور اس کے بارے میں تو یہ بھی مشہور ہے کہ یہ مائنڈ ریڈنگ کا یا ہپنوسس کا جو ہے وہ بڑا ماہر تھا لوگوں کو بہت زیادہ جو ہے نا فوراً انفلوینس کر لیتا تھا ان کے مائنڈ ریڈ کرتا تھا ہپنوٹک ٹائپ کی کچھ اس کے پاس ایبلیٹیز تھی ہیں ایڈونٹ نو کہ وہ کتنی زیادہ آثینٹک ہیں لیکن یہ جو ہے بندہ اس طرح کا مشکوک اس نے اس طرح کے چیزیں سیکھی ہوئی تھی خیر اگلے ان کے پاس جاتے ہیں کہ ایک بہت ہی ڈارک ہسٹری اور ہم مسلمانوں کے لیے بہت ہی غم کا مقام ہے کہ خانہ کعبہ پر حملہ کیا انہی اسماعیلیوں کے ایک گروہ نے جس کا نام کرامت دیا تھا اور کرامتہ نے جو ہے وہ نائنٹین تھرٹی میں اسماعیلیوں کا جو یہ گروہ تھا اس نے خانہ کعبہ پر اس وقت حملہ کیا جب حاجی جو ہے وہ حج کے تمام جو مناسق میں مصروف تھے سات ہزار حاجیوں کو ان لوگوں نے شہید کر کے ان کی باقیات ان کے جسموں کو جو ہے وہ زمزم کے کوئے میں پھیکا کہتے ہیں کہ کتنے مہینوں تک زمزم کا پانی لال رہا جاتے جاتے ان ملونوں نے یہ کیا کہ انہوں نے حجر اسود کو بھی چوری کیا اور تقریباً بائیس سال نائنٹین تھرٹی سے لیکن نائنٹین ففٹی ٹو تک یہ جو ہے وہ حجر اسود جو ہے وہ واپس نہیں ملا بائیس سال بغیر حجر اسود کے بوسہ دیئے مسلمان حج کرتے رہے اس کے بعد جو ہے وہ نائنٹین ففٹی ٹو میں انہوں نے بڑا بھاری تعوان جو ہے وہ عباسی سے مانگا اور اس کے بدلے میں انہوں نے وہ پورا حجر اسود تو نہیں دیا بلکہ کیا کیا کہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے کوڑا جو کوڑے دان ہوتا ہے اس میں پھیک دیئے تھے اس کے جو ہے وہ تین بڑے ٹکڑے اور دو ٹکڑے جو ہیں وہ اب آج خانہ کعبہ میں لگے ہوئے ہیں خانہ کعبہ کی دیوار سے لگے ہوئے ہیں انہوں نے اس کو سالم نہیں چھوڑا کہا جاتا ہے کہ صرف ہمیں ٹوئنٹی فائیف پرسنٹ ریکاور ہوا حجر اسود باقی انہوں نے بیش ڈالا تھا ٹکڑے ٹکڑے کر کے خیر یہ آپ لوگ سرچ کر سکتے ہیں یہ کوئی میرے اپنی ہسٹری مطلب میں خود سے نہیں بول رہی ٹائم کی کمی کیا سے میں آپ لوگ کو اس کے ریفرنسز نہیں دکھا پا رہی انشاءاللہ اگر آپ سرچ کریں گے تو آپ کو سب کچھ کرامت ہے سرچ کریں گے تو انشاءاللہ مل جائے گا یہ اس سے ریلیٹڈ ایک پکچر ہے اس پر بکس بھی لکھی گئی ہے اور کس طرح ان کا کلا کما کیا گیا لیکن بہت بعد میں اس سے پہلے یہ بہت نقصان کر چکے تھے یہ کرامت یا آفشوٹ ہے اسمائلیوں کا لیکن انہی کیا ایک ڈسپیوٹ ہوا امام پر اس کے بعد یہ الگ ہوئے ورنہ پہلے یہ ساتھ ہی تھے اچھا اسمائلی اسمائلیزم کیا ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے ظاہر سی باتیں بس آلات نے بھی پہلے ہی مجھ سے یہ سوال کیا تھا کہ علینا یہ اسمائلیزم کیا ہے یا یہ کیا چیز ہوتی ہے ایکچولی جس مذہب میں میں تھی اس کو آپ اسمائلیت نہیں اس کو آگا لیکن آگے جا کے دو بھائیوں میں آپس میں ڈیفرنس ہوا امامت پہ بڑے بھائی نے کہا جو کہ نظار تھا اس نے کہا کہ میں امام ہوں چھوٹے بھائی مستالی نے کہا کہ میں امام ہوں یہاں پہ ان کا سپلٹ ہوا مستالی کو جو امام مانتے تھے جو چھوٹے بھائی کو امام مانتے تھے وہ بہرا کمیونٹی بن گئے اور جو آغا خان کو ابھی تک امام مانتے ہیں اور نظار کو اپنا امام مانتے ہیں وہ آغا خانی یا نظاری اسماعیلی کہلاتے ہیں دونوں نام ان کے ہیں اس طرح اس لیے اس کو اسماعیلزم کہنا بہریوں کے ساتھ ایک میرے خاصے نانصاف یہ ہوگی کیونکہ بہری جو ہے وہ آغا خان کو اپنا امام نہیں مانتے تو اگر ان کو اسماعیلی کہا جائے گا تو بہرا جو ہے وہ ضرور اس بات کو نوٹس کریں گے کیونکہ ان کے ہاں بلکل بھی آغا خان کی کوئی کسی قسم کی امامت کا انکار نہیں ہے بلکہ یہ لوگ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ آغا خان جو ہے وہ مطلب مسلمان بھی اپنے آپ کو پروف نہیں کر سکتے لیکن یہ ان کا کلیم ہے نیکسٹ آ جاتے ہیں آغا خانیت کے عقائد جو کہ بسالت نے مجھ سے پیچھے پوچھے اور میں کوشش کروں گی کہ میں within one hour within 40 minutes اس کو کبھل کروں تاکہ آپ کے questions بھی ہم لے سکیں دیکھیں آغا خانیت کے عقائد میں سب چیزیں revolve کرتی ہیں امام کے ارزگیت ان کے ہاں ایک concept ہے دو divine beings کا یعنی اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے ان کا یہ ماننا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی جو ہیں وہ اتنے عظیم ہیں اتنے افزل ہیں اور اتنے وہ ہر چیز سے آ رہی ہیں کہ ان کو نہ attributes کی ضرورت ہے نہ ان کو زمین پہ آکے دنیا چلانے کی ضرورت ہے نہ ان کو کائنات کی دیکھ بھال کرنے کی ضرورت ہے انہوں نے ان کے حساب سے smiley concept کے حساب سے اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنی ذات میں سے دو divine beings کو پیدا کیا جو eternal بھی ہیں everlasting بھی ہے one is universal soul اور ایک ہے universal intellect اور یہ universal soul اور ان universal intellect نے پھر باقی آگے کا کام کیا ناؤزو باللہ ان کے حساب سے اللہ سبحانہ وتعالی نے صرف یہ ایک ہی کام کیا اور وہ یہ کہ دو divine جو ہیں وہ being انہوں نے پیدا کر لی اب یہ کہتے ہیں کہ یہ جو divine universal soul جو ہے نا یہ ان کا امام اور وہی خالق کائنات کے تخلیق کی وجہ ہے ان کے حساب سے امام کو تمام تر جو ہے اختیارت حاصل ہیں دین میں تبدیلی کے دین میں منصوب کرنے کے نصف کرنے کے اس کے علاوہ کچھ بھی changes ہے تو امام مالک ہے ان کے ہاں یہ ہے کہ امام جو ہے وہ اللہ کا مظہر ہے ان کے امام نے پیریس کی 1975 کی اسمائلیا کانفرنس میں لکھ کر دیا تھا کہ مجھے explain اس طرح کیا جائے جیسے کہ میں جو ہوں وہ اللہ کا مظہر ہوں مظہر کا اگر آپ translation دیکھیں گے تو انگلیش میں بنتا ہے copy manifestation اس جیسا ویسا عقس یہ سب مظہر کی جو ہے وہ میں آپ کو definition بتا رہی ہے synonyms بتا رہی ہے تو ان کے امام نے 1975 میں claim کر دیا تھا کہ میں جو ہوں اللہ کا مظہر ہوں یہ آپ امام جو ہے ان کی آگا خان صاحب کی بات کر رہی ہے جی بالکل ان کے جتنے بھی امام ہیں اور یہ جو claim جو specific اللہ کا مظہر والا claim ہے یہ تو ان کے امام جو current امام ہے 49th امام that is کریم آگا خان انہوں نے تو لکھ کر یہ پیریس کانفرنس میں sign کر کے اپنے delegates کو دیا تھا کہ آپ لوگوں کو میری جماعت کو اسی طرح سمجھانا ہے کہ میں جو ہوں اللہ کا مظہر ہوں اللہ کا copy ہوں اللہ کا یہ کہتے ہیں کہ جس طرح آپ اپنے آپ کو شیشے میں دیکھتی ہیں تو آپ originally شیشے میں ہے نہیں آپ کا عکس جو ہے وہ جیسے پر جیسے اللہ ہے اور اللہ کا عکس جو شیشے میں ہے وہ امام ناؤزو بللہ یہ ان کا ان کا concept ہے اس کے بارے میں اگر کسی کو بکس چاہیے تو انشاءاللہ ہمارے پاس پوری ایک ڈرائب ڈیڈیکیٹڈ ہے ان کی بکس سے جہاں پر آپ ان کے اس طرح کی ڈیویٹ آقائد معنوم کر سکتے ہیں امام اقل کل ہے امام حاجد روا ہے مشکل کشا ہے ایک بہت ہی عجیب concept ہے ان کا کہ امام جو ہے وہ علی بھی ہے ان کی ہاں یہ کہا جاتا ہے کہ روح بدلتی ہے ان کیا ایک concept ہے دس افتار کا دس افتار میں درہا سلائٹ دیکھو ہمارے بھائی نے یہ درہ دیکھی کہ center of all creation شاہ کریم الحسینی حاضر امام یہ ان کی بک کا میں نے ایک سکین لگایا ہے اور اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ سائے تمام کا کائنات کا جو سینٹر ہے creation کا وہ ان کا حاضر امام کریم آقا خان ہے اس کے علاوہ جو ہے میں نے ایک سلائٹ اپنے بھائی کو بولی تھی ذرا میں اس میں دیکھ لیتی ہوں ان کیا دس افتار کا یہ concept ہے اور اس دس افتار کی concept میں یہ ہے کہ ان کے ہاں امام جو ہے وہ صرف جسم بدلتا ہے روح وہی رہتی ہے وہ نور رہتا ہے تو ان کے حساب سے ہر زمانے کا جو امام ہے وہ اس دور کا علی ہے علی کون حضرت علی کرم اللہ ہوا جو یہ ان کا عقیدہ ہے جب یہ اپنے امام کو دیکھتے ہیں تو اس کو بکارتے ہیں یا علی باپا مولا باپا یا علی باپا اس طرح بکارتے کیونکہ ان کے ہاں یہ حضرت علی ہے کریم آقا خان کی اپنی جو سول ہے وہ معنی نہیں رکھتی ہے اس کی سول کہیں نکل گئے جب اس کو امامت مل گئے اس کے اندر جو نعوذب اللہ حضرت علی جو ہے وہ خلول کر جاتے ہیں اس کے بعد آقا خانی طریقے میں جو ہے وہ میں آپ کو بتا دوں کہ ان کا جو کلمہ شہادت ہے اس کے اندر انہوں نے ایڈیشن کی ہے کئی صدیوں تک اس کے اندر جملے ہوا کرتے تھے علی صحی اللہ علی امیر المومنین علی صحی اللہ اب جب اس پر بہت ساری کانٹروورسیز ہوئیں شیعہ اس ناشاری جماعت بھی ان کے پاس گئی ان کے اپنے لوگ بھی گئے کہ ہمیں اس جملے پر بہت زیادہ پرسیکیوشن ہو رہی ہے کہ یہ کیوں ایڈ کیا گیا تو اس کو چینج کر کے علی اللہ کا لگایا گیا میں ذرا سکرین پر دیکھتی ہوں کہ اس کا کلمہ جو ہے یہ دس افتار کا کونسپٹ دیکھ لیجئے ان کے ہاں دس افتار کا کونسپٹ میں آپ کو جو بتانا چاہ رہی تھی کہ امام جو ہے وہ باڈی چینج کرتا ہے امام جو ہے وہ ان کے ہاں پہلا افتار جو حضرت علی کا تھا وہ ناؤزب اللہ ہاف ہیومن ہاف فش بہت کتاب بہت بڑی کتاب ہے صرف اس کی چیتہ چیتہ باتیں بتاتے دیوں کہ دست افتار میں جو ہے وہ حضرت علی کا جو ہے وہ زمین پر نزول ہوا اور اس میں وہ پہلے سٹارٹنگ کے کرتا یوک تک جو تھے وہ ہندو لورز تھے اور اس کے بعد جو ہے وہ مسلمانوں کے جو انبیاء کرام تھے وہ آگے تو ان کا یہ جو کونسپٹ ہے کہ آگا خان وشنو کے دس افتار ہیں یہ خوجہ کریڈ کے اندر بہت زیادہ ہے اب خوجہ کر میں انشاءاللہ آگے بتاؤں گی کیونکہ میں اپنی جب سٹوری بتاؤں گی تو اس میں آپ کو سٹے جونکہ انشاءاللہ وہ بھی میں کور کرتی ہوں اس کے بعد ان کے جو کلمہ شہادت کا میں ذرا سکرین پر لیا ہوں تھی کلمہ شہادت جی یہ دیکھیں کلمہ شہادت یہ ان کی کتاب کا سکین ہے اور اس میں اگر آپ نوٹ کریں گے تو اس میں انہوں نے کلمہ میں لکھا ہے علی امیر المومنین علی اللہ اور یہ ان کا ایڈیشن ہے کلمہ کے اندر جی یہ ذرا سکرین پر دیکھئے آپ لوگ اور یہ بچوں کو سکھایا جا رہا ہے کہ بچوں آپ کو پتہ ہے ہمارا کلمہ یہ ہے شیعہ امامی اسماعیلی ہونے کی حیثیت سے ہم اللہ اور رسول پر امان اپنے کے ساتھ ساتھ امامت کا اقرار کرتے ہیں اور یہ اضافہ کرتے ہیں اپنے آپ سے خودی بول رہے گا ہم اضافہ بھی کرتے ہیں اور اضافہ انہوں نے خودی بتا دیا اس کے بعد جو ہے ان کے ہاں ساتھ آہ نیکس میں اس میں آ جاتی ہوں دیکھیں ان کے ہاں جو ہے نا وضو غسل کی جگہ جو ہے وہ روح کی پاکیزی کے کونسپٹ ہے نہ یہ وضو کرتے ہیں نہ ان کے ہاں غسل ہوتا ہے نہ طہارت کا کوئی کونسپٹ ہے ان کے ہاں آپ جس کسی بھی حالت میں ہو آپ اسی حالت میں جا کر جماعت خانے میں نماز پڑھ سکتے ہیں جو ان کی نماز ہوتی ہے اب کوئی بھی عبادت کر سکتے ہیں کوئی بھی تصویح پڑھ سکتے ہیں ان کے ہاں روح اگر پاک ہے تو جسم پاک ہونے کی کوئی کنڈیشن ان کے ہاں لاغو نہیں ہوتی پانچ وقت کی نماز کی جگہ یہ تین وقت کی اسماعیلی دعا پڑھتے ہیں انشاءاللہ میں آگے جا کے آپ کو وہ بھی دکھا دیتی ہوں رمضان کے روزے جو ہیں وہ ان کے ہاں فرض نہیں ہوتے ان کے ہاں رمضان کے روزے میں جو ظاہری روزے ہم رکھتے ہیں ان کے ہاں باطنی روزے کا کونسپٹ ہے اس کے دو طریقے ہیں ایک طریقہ تو یہ کہ جو آپ کے عقائد ہیں ان کو اگر آپ چھپا لیتے ہو تو یہ آپ کا روزہ ہوتا ہے کوئی بھی اسماعیلی اگر اپنا یہ آپ کو نہیں بتاتا کہ میں روزے سے ہوں یا نہیں ہوں یا میں یہ کرتا ہوں یا میں جماعت خانے کے جب دروازے بند کر لیتا ہوں تو میں کیا کرتا ہوں تو وہ جب جب تک چھپاتا ہے تب تک وہ روزے کی حالت میں ہوتا ہے تو اس کی ان کے امام نے اس طرح کی بھی ان کو تعویل بتائی ہے روزے کی کہ you need to hide your امام and your teachings آپ کے ریلیجیس teachings جتنی ہیں وہ آپ کو چھپانی ہیں یہ آپ کا روزہ ہے دوسرا ان کا روزہ یہ ہے کہ آنکھ ناک کان کا روزہ مطلب برا مت دیکھو برا مت سوچو اور برائی مت کرو کسی کی طرف بری نظر سے مت دیکھو تو یہ ان کا روزہ ہے اور ان کا روزہ according to them 365 days کا ہوتا ہے اب یہ درہ confused قوم ہے ان کے 365 days کا جو تقوی ہونا چاہیے پوری دنیا مطلب پوری زندگی روزہ رکھتے ہیں یہ 365 days جیسے ہم مسلمانوں کو دیکھیں حکوم ہے نا بسالت کہ آپ نے ہر پل جو ہے وہ تقوی افتیار کرنا ہے براہی سے بچنا ہے اب ہم اس کو تقوی کہتے ہیں یہ کہتے ہیں یہ روزہ ہے صحیح لیکن رمضان کے مہینے میں کوئی ان کا روزہ نہیں تھا ہاں کافی سارے ابھی اسمائلی جو ہو سکتا ہے کومنٹس میں آکے بلبلہ اٹھیں کہ نہیں ہم تو روزہ رکھتے ہیں تو جی آپ اگر رکھتے ہیں تو وہ آپ کا اپنا فعل ہے آپ کے امام نے آپ کے اوپر روزوں کی کوئی پابندی نہیں کی بلکہ میرے پاس آپ کے امام کے فرمان بھی موجود ہیں جس میں انہوں نے روزے کی منسوخی کا بلکل آپ لوگوں کو بتا دیا ہے اچھا زکاة کی جگہ ان کے ہام ساڑھے بارہ فیصد ہر مہینے گھر کا ایک ایک فرد امام کو دیتا ہے اپنی کل کمائی میں سے بچت میں سے نہیں بہت ہی ویڈ کانسپٹ ہے جو غریبوں کا حق ہونا چاہیے وہ تمام کا تمام امام کے پاس جاتا ہے ساڑھے بارہ فیصد اپنی کل کمائی میں سے پہلے نکالنا ہوتا ہے اس کے بعد آپ خرچ کرو ہمارے مسلمانوں میں تھی ہے کہ پورا سال آپ خرچ کرتے ہو بچت پیسے آپ نے جو ہے وہ ڈھائی فیصد نکالنا ہوتا ہے وہ ڈھائی کسی غریب یا محتاجم اس کے ان کو جاتا ہے ان کیا ایسا نہیں ہے یہ زکاة پر یعنی اپنے دسون پر جو ہے امام کا حق کہتے ہیں اور اگر کوئی نہ دے تو امام نے اس کے لئے بہت خطرناک فرمان کی ہے کہ تمہاری میں آخرت میں بخشش نہیں کروں گا تم کو پل سرات پار نہیں کرواؤں گا تمہیں جنت کے اندر داخل نہیں ہونے دوں گا اور سارے فرمان ہیں انشاءاللہ تبھی ٹائم ملا تو ضرور آپ لوگ کے ساتھ شیئر کریں گے حج کی جگہ ان کے ہاں امام کا دیدار ہوتا ہے قرآن کی جگہ یہ لوگ گنان پڑتے ہیں اب میں آپ کو ان کی ذرا ڈیٹیل بتا دیتی ہوں دس افتار کا میں نے ذکر کر دیا کلمہ آپ کو دکھا دیا یہ ان کی کچھ تعویلات ہیں اور ان کی تعویلات میں دھائی پرسنٹ انہوں نے با ساڑھے بارہ پرسنٹ کر دیا تیس دن کا فاسٹ جو ہے وہ ہول ائر کا کر دیا فیزیکل ہاؤز آف اللہ یعنی کہ کعبہ کو انہوں نے کر دیا سپرچل ہاؤز آف اللہ یعنی کہ حاضر امام امام کو دیکھنا حج کرنے کے برابر ہے جہاد کی جگہ انہوں نے جہاد ختم کر کے یہ کہہ دیا کہ بھئی اپنے لئے جو بھی کچھ کرتے ہو یا کوئی بھی سٹرگل کرتے ہو وہ تمہارے لئے جہاد ہے فیزیکل جہاد جو ہے وہ ختم کر دیا گیا یہ ان کی ویب سائٹ ہے اسمائلی میل اور اسمائلی نوسز ان کا بہت زیادہ ایک ویب سائٹ بہت زیادہ کام کر رہی ہے یہاں پہ انہوں نے ایک طرح کا آپ کو دکھائے ڈسکرپشن دکھائے کہ جس طرح مسلمان خانہ کعبہ کو تواف کر رہے ہیں اس کے گرد جمع ہوئے ہیں دوسرے طرح اپنے امام کو ڈپیکٹ کر رہے ہیں ان کا خاکہ دکھا رہے ہیں کہ ہمارا حج یہ ہوتا ہے ان کے حساب سے ہمارا جو بیت اللہ ہے وہ ایڈ پتھر کا ناؤز و بلہ گارے کا بنا ہوا ایک ایسا بے جان کعبہ ہے جس میں جان نہیں ہے لیکن ان کا امام جو ہے وہ لیونگ کعبہ ہے ہیڈنگ سے آپ دیکھ سکتے ہیں حقیقت ہے دل دکھے گا آپ سب کا لیکن ہم لوگ کب تک اپنی آنکھیں بند کریں گے یہ ان کے اقائد ہیں اور یہ آپ کو کوئی آغا خانی یا پھر ایکس آغا خانی ہی بتا سکتا ہے گنان گنان ان کے ریلیجیس ایسے گیت ہوتے ہیں کچھ ایسی پویٹ پویمز ہوتی ہیں جو ان کے امام کی شان میں لکھی جاتی ہیں ان کے امام کا یہ فرمان ہے کہ قرآن کو تیرہ سو سال ہو چکے ہیں لہٰذا تمہارے لیے قرآن نہیں گنان ہے اس کے بعد ان کے امام کا یہ بھی کہنا تھا کہ دنیا کے ساتھ جب جب بدلتی ہے تو میں ہدایت کی صورت میں قرآن لے کر آتا ہوں دس پارے دنیا میں آ چکے ہیں باقی کس پارے میرے پاس ہیں وہ انشاءاللہ میں وقفاً وقفتاً آپ لوگ تک لے کے آنگا اور اس طرح کے انہوں نے دو تین چیزیں میں شورٹ ٹائم کی جیسے میں اسے ایک تو دکھا رہی ہوں باقی بہت ساری گنان ان کے بہت ہی کفریہ ہوتے ہیں امام کی شان امام کو اس طرح بتایا جاتا ہے کہ امام ناؤزو بلا زمین پر خدا کا حقس ہے خدا ہے اس میں ہندو لورڈ کرشن بھگوان اور دیویوں کے نام سب کچھ لکھے ہوئے اور یہ لوگ ریسائٹ کرتے ہیں ان کی جب جماعت خانے میں یہ جماع ہوتے ہیں اپنی نماز پڑھتے ہیں جو ان کی دعا ہوتی ہے اس کے بیچ میں یہ لوگ یہ والے گرنٹ جو ان کے ہوتے ہیں یہ پڑھا کرتے ہیں شریعت کی منسوخی اور باطنیت کا دھوکہ ہر چیز جو شریعت میں ہم ظاہراً مسلمان کرتے ہیں یہ سب اس کو ترک کر کے اس کی جگہ انہوں نے کچھ نئے دھکوصلے بنائے ہیں اور وہ ہے باطنیت کی باطنیت کے دھکوصلے کچھ اس طرح کے قرآن اور سنت کو چھوڑ کر امام کی پیروی جو ہے اس کو انہوں نے اپنایا ہوا ہے جی بسا رہا ہے جی بسا رہا ہے اپنے ویور سے جو ہیں وہ گزارش کروں گا کہ ہم نے اسٹریم کا لنک جو ہے وہ پبلک کر دیا ہے تو جن کو اگر اسٹریم جوائن کرنی ہے کیونے سیشن کے لیے تو اس لنک کے تھو ہمیں جوائن کر سکتے ہیں لائف کاؤز ہیں کہ کھنٹیو کیجے آپ جانا ٹھیک ٹھیک بلک ہی چاہوں گی کچھ questions ہوں تو زیادہ interactive بھی رہے گا اور جو آپ کے ذہن میں اس وقت سوال چل رہے ہیں اس کے جواب ابھی میں دے دوں تو زیادہ بہتر ہوگا کیونکہ program ختم ہو جائے گا تو بعد میں جی اشکال اٹھیں گے علی ناری یہ بات غلط بولی تھی ایسا نہیں تھا تو قرآن اور سنت کے حصہ ان کے ہاں قرآن جو ہے وہ time bound ہے اس وقت کے لیے تھا ابھی کے دور کے لیے نہیں ہے اس کے علاوہ یہ کا ایک اور بڑا ہی funny سا ان کا phrase ہوتا ہے جب ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ کے امام یہ کرتے ہیں آپ کے امام وہ کرتے ہیں تو ان کو سکھایا جاتا ہے گنانوں میں کہ امام جو کرتا ہے وہ مت دیکھو امام جو کہتا ہے اس کو مانو تو ان کے ہاں جو ہے وہ ایک طرح کی brain washing techniques بہت common ہیں امام کے کسی بھی fail کو نہیں دیکھنا امام خود عبادت کرتا ہے یا نہیں کرتا آپ کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے امام کے حکم کو ماننا ان پر فرض ہوتا ہے اچھا ایک اور ان کے ہاں clause ہوتا ہے کہ جہاں پر قرآن اور حدیث اور امام کا call آپس میں ٹکرا جائے تو امام of the time اس وقت کے جو ظاہر امام ہے ان کی بات کو لیا جائے گا یہ ان کے ہاں جو ہے وہ criteria ہوتا ہے اس کے بعد جو ہے ان کے ہاں باطنیت میں ان کا امام جو ان کے ہاں کہا جاتا ہے کہ اصل میں واصل ہو جانا اصل میں واصل concept بہت short میں اور speed میں بتاتی ہوں بڑا ہی funny سا ہی concept ہے ان کے ہاں یہ مانا جاتا ہے کہ جب کوئی اسماعی مر جاتا ہے تو اس کی امام خود لینے آتے ہیں اور اگر وہ ایک سچا مومن ہوتا ہے ساری زندگی اس نے امام کی عبادت کی ہوتی ہے تو امام اس کی روح کو جو ہے وہ اپنے اندر واصل کر دیتے ہیں یعنی mix ہو جاتے حلول ہو جاتا ہے اور یہی ایک مومن کی جنت اور وہی اس کا سب کچھ مقام ہوتا ہے اور ان کے ہاں کہا جاتا ہے کہ امام اصل میں جو ہے وہ خدا ہے اور جو اس معرفت کی لیبل پر پہنچ جائے اگر وہ دنیا کی لیبل پر ہے شریعت کی لیبل پر ہے تو اس کو وہ ایک انسان ہی دکھے گا لیکن جیسے ہی وہ اس لیبل پہ پہنچ جائے گا جہاں پہ معرفت اور طریقت ہے تو اس کو وہاں امام نہیں دکھے گا اس کو نعوذباللہ خدا دکھے گا تو یہ ان کا کونسپٹ یہ بھی ہوتا ہے ان کی کتابوں میں ہے آپ لوگوں کو نہیں ملے گا میں بتا رہی ہوں اس کو ویریفائی کر سکتے ہیں کتاب انشاءاللہ آپ کو حوالے کر دی جائے گا کوئکلی چلتے ہیں آگا خان کون ہے آگا خان جو ہے وہ ان کو ایران کے بادشاہ شاہر شاہر ایران نے لکب دیا تھا آگا خان بن کو دیا تھا ان کے خدمات کی وجہ سے لیکن یہاں پر تو ایک چکر چل پڑا ہے کہ وہ بیٹے کا بیٹا بھی آگا خان ہے اس کو بھی لکب ملا ہے اس کو ملا اور ابھی تک سارے کے سارے آگا خان ہی بن رہے ہیں اور بڑی مزے کی بات کہ ان کی جو بیٹی ہے زہرہ آگا خان اس کی شادی انگریز عیسائی سے ہوئی مارک بوائیڈن سے اس کے بیٹے کا نام بھی اس کا نام بھی جو ہے انہوں نے ایلیان بوائیڈن آگا خان رکھ دی ہے مطلب آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ ان کے ہاں جس طرح ہمارے ہاں یہودی یا عیسائی عورت سے مرد نکاح کر سکتا ہے تو کیا ان کے ہاں بھی اجازت ہے کہ یہ نکاح کر سکتے ہیں میں آپ کو ایک بہت ہی مزے کی بات بتاتی ہوں جو آپ کے لئے بڑی فنی بھی ہوگی اور شاکنگ بھی ہوگی ان کے امام کہتے ہیں کہ میں کسی بھی مسلمان یا اسمائلی سے شادی کر ہی نہیں سکتا کیونکہ وہ میرے روحانی بچے ہیں میں اپنی روحانی بچوں سے شادی نہیں کر سکتا تو ان کے جو امام نے حالانکہ ان کے پہلے امام اپنی ہی کزن سے شادیاں کرتے تھے لیکن جب ان کے اماموں کو چسکے پڑ گئے باہر یورپ میں جانے کے تو وہاں پہ ان کو کوئی موڈل پسند آ جاتی تھی اب وہ موڈل سے شادی کر کے آگئے اب جب شادی کر کے آگئے تو جماعت نے سوال کرنا شروع کیا یہ تو انگریز ہے یہ تو موڈل ہے یہ تو کافر ہے تو انہوں نے ایک نیا یہ طریقہ نکالا کہ جی میں آپ سے شادیاں نہیں کر سکتا کیونکہ آپ لوگ میرے روحانی بچے ہو روحانی بچوں سے شادی نہیں ہو سکتی اس لئے میں جو ہوں وہ غیر مسلموں سے شادی کرتا ہوں شادی کرنے کے بعد ان کو میں اسماعیلی بناتا ہوں تو وہ بعد میں میری بچیاں بن جاتی بڑا ہی مطلب سوال ہوتے ہیں جماعت خانوں میں کہ بھئی شادی کے ٹائم بھی تو وہ چلو روحانی بیٹی نہیں ہوئی لیکن جب آپ اس کو کنورٹ کر دیتے ہو تو پھر تو وہ روحانی بچی بن گئی نا آپ کی بلکل اس کا جواب نہیں ہوتا خیر عجیب عجیب اس کے بھی جواب ملتے کہ وہ جی اسماعیلی بنتی ہی نہیں کبھی خیر اس کے بعد جو ہے آغا خان سینڈا ذکر بھی آ رہا ہے انڈا فیوچر ہاں بالکل آئے گا وہ تو ہائی لیٹ ہے اچھا آغا خان جو لکب ہے وہ ایک کو ملا باقی سارے جو ہیں وہ اپنے اوپر خود سے اب ظاہر سی بات ہے اگر آپ کے والے صاحب کو ایک ٹائٹل ملا اپنی خدمات پر اب کل کو صالت آپ کو نہیں کہو گی کہ میں بھی میمبر رہ چکا ہوں پارلیمنٹ کا تو میں ابھی بھی ہوں میرے والے ساتھ ہو تو میں بھی ہوں ان کا اس طرح کا کونسپٹ ہے کہ بھائی اگر ایک کو پرنس کا لکب ملا تو سب کو ملا آغا خان کو اگر ایک کو ملا تو سارے آغا خان ہیں ایوان ان کے بچے کے بچے بھی آغا خان ہیں جبکہ یہ ایک لکب نہیں ایک طرح کا ٹائٹل ملا تھا ان کے ایک ہی آغا خان کو جو آغا خان فرسٹ ہے برطانوی حکومت کے ساتھ ان کی وفاداریاں آپ کو بہت جگہ میں مل جائے گی فری میسنز کی ویب سائٹ ہے میں ذرا سکرین پر بھی دکھا دیتی ہوں فری میسنز کی ویب سائٹ ہے یہ دیکھی جائے میسونک بائیو گرافیز میں آغا خان کو اسپیشلی انہوں نے ہائلائٹ کیا ہے میسنز لوج کے نام پر یہ آغا خان فری میسنز کی لسٹ پر سیونٹی ٹو نمبر پر ہے تو آپ فری میسنز جانتے ہیں سیکرٹ سوسائیٹی ہے ان کا ایک اپنا اجنڈا ہے اور یہ بطلب بسارت زیادہ بہتر جانتے آغا خان 3 کون تھے یہ سلطان آغا خان قائدہ آزم کے ساتھ مسئلی کے جو میمبر رہ چکے ہیں فاؤنڈن میمبر تھے یہ صحیح اچھا اس کے بعد انہوں نے بریٹش کی اتنی خدمت کی کہ بریٹش نے انہوں ان کی پینشن تک لگائی ہوئی تھی یہ پوری ایک بک ہے آغا خان از اپریٹش ایمپیریل ایجنٹ دورنگ ورلڈ وار ون ورلڈ وار ون میں یہ باقاعدہ یہ اور ان کے بیٹے علی سلمان خان نے جا کر مصر میں سپائے بھی بنے ان کے بیٹے نے کتنے سارے مسلمانوں کو شہید بھی کروایا جاسوس بن کے اور اپنی ساری خدمت کے بدلے اگر آپ اس بک کو پڑھیں گے تو اس میں ایک پیراغراف یہ بھی آتا ہے کہ آغا خان 3 نے کوئین آف انگلینڈ سے کہا تھا کہ میری خدمت کے بدلے میں مجھے ایک سٹیٹ ہی دے دو میں پرنس تو ہوں لیکن میرا کوئی علاقہ نہیں میرا کوئی رولنگ سٹیٹ نہیں تو اس پر اس کو ڈینائی بھی ہو گیا تھا ان کو کوئی سٹیٹ نہیں ملی تھی آگے جا کے بتائیں گے کہ پاکستان میں سٹیٹ جو ہے وہ کس طرح ان کی بننے جا رہی تھی جس کو ابھی تو فیلحال پوز لگا ہے اس کے بعد جو ہے وہ آغا خان کے کچھ ایجنڈیں ایسے ہوتے ہیں کہ سارے انٹی اسلامیق ہوتے ہیں آغا خان 3 نے بڑے کھل کے اس بات کا اپنے فرمانوں میں ذکر کیا کہ میرے اسماعیلی عورتیں جو ہے وہ کبھی بھی آپ کو برکا یا کبھی بھی ہجاب کرتے نظر نہیں آئیں گی کیونکہ ہجاب جو تھا وہ پری اسلامیق ہسٹری ہے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں اس کے بعد جو ہے ان کے پوتے سے سوال ہوا کہ آپ کے دادا نے جو ہے بڑا ہی ریولیشنری قدم اٹھایا تھا ہجاب ختم کر دیا اور آپ کیا کرتے تو ان کا بھی یہی بیان تھا کہ اسلام سے تعلق ہی نہیں ہے ہجاب کا تو اس لئے ہماری عورتیں جو ہیں وہ اچھا یہاں بھی آغا خان کے اساسے سب سے ادلت بات یہ بدا ہوتی ہے کہ بھئی ان کے جو ہے سو کال یہ خود کہتے ہیں کہ ہم لوگ تقریباً دو کروڑ کے قریب ہم لوگ اسماعیلی ہیں ہماری داندات پندرہ لاکھ سے بھی اوپر ہے کوئی کہتا ہے ہم پندرہ کروڑ سے بھی اوپر ہیں تو ان کے ہر بات پر ان کے واجبات ہوتے ہیں زکاة جب آپ کو بتایا گیا کہ ان کی زکاة اتنی کلیکٹ ہوتی ہے کہ ان کے اسماعیلی مرید اپنی کل کمائی میں سے ساڑھے بارہ پرسنٹ پہلے اپنے امام کو دیتے ہیں اس کے بعد اپنے گھر میں لگاتے ہیں تو آغا خان کتنا امیر ہوگا کہاں استعمال کرتا ہے کیا کرتا ہے بتا دیتے ہیں کہ آغا خان کو فورپ میکزین میں تھائیٹین پوائنٹ ٹری بلین ڈالر کا جو ہے وہ مالک کہا گیا اور وہ بھی کس سن میں ٹو تھاؤزن انڈ ٹو میں ٹو تھاؤزن ٹو میں آغا خان کے ٹھرٹین پوائنٹ ٹری بلین کے اساسے ہوا کرتے تھے جماعت خانوں میں سالانہ کم سے کم تین بلین ڈالر کی کلیکشن ہر سال ہوتی ہے ٹری بلین کی اور وہ کہاں سے ہوتی ہے ان کے مریدین جو ان کو دیتے ہیں آغا خان کے کاروبار میں اگر ہم بتائیں تو ان کے سرینہ ہوتل میں شراب کے جو ہے وہ ہوتل سے شراب بکتی ہے باہر سے وہاں پہ بہت بڑا جوہ کھیلا جاتا ہے دربی میں گھوڑوں کے اوپر آغا خان جو ہے وہ جوہ سٹا اس میں تمام چیزوں میں ملوث ہیں ریسنٹلی کینیا میں فارمرز چوائس نام کی ایک کمپنی ہے جہاں پہ پک کا گوش یعنی سور کا گوشت جو ہے وہ بکتا ہے اس کمپنی کو آغا خان نے بائی کیا ہے اور کینیا میں سب سے لارجسٹ پک سیلنگ میٹ سیلنگ جو انسٹیٹیوٹ ہے وہ جو ارگنائزشن ہے وہ کریم آغا خان کی ہے فارمرز چوائس کے نام سے کوئی بھی سچ کر سکتا ہے کہ یہ شخص کہتا ہے کہ میں آلِ علی اولادِ نبی ہوں میرے اندر ناؤزباللہ اللہ کا نور ہے میں جو ہوں وہ وحی کو حاصل کرتا ہوں مجھے پورے اختیارات ہیں کہ میں روزہ حج زکاة سب ختم کر دوں اور اس کے بعد یہ سب کچھ کاروبار ان کے سعودی کاروبار پاکستان کی بہت بڑی بینک ہے سنہری ہے وہاں پر اگر آپ سرچ کریں گے تو ان کے امام تقریباً ہر پر اینم جو ہیں وہ لیتے ہیں مسلمانوں سے اس کے علاوہ ان کے اگر میں آ جاتی ہوں سکرین پر آ جاتے ہیں ان کی ڈیفرنٹ یہ فاربز میکزین کا میں نے ایک سکین لگایا ہے ان کے ہاں اس وقت ایٹھ ہنڈرڈ ملین یو ایس ڈالرز کا جو تھا وہ یہ ریچس روائل کلیم ہوئے تھے ٹو تھاؤزن ان ٹو میں اس کے بعد یہ جیٹ دیکھے گا یہ ان کا پرائیوٹ جیٹ ہے سپر سونک سب سے زیادہ ریئر ہے اس وقت جو ہے اسماعیلی امام جو ہے وہ اس کو اویل کر رہے ہیں کہاں سے خریدا کس کے پیسوں سے خریدا اچھا مجھ سے کسی نے سوال کیا کہ کیا آرینہ آپ شیعہ ہیں نہیں میں بھائی میں شیعہ نہیں ہوں اچھا نیکسٹ پہ آ جائیے یہ ان کا دوسرا جیٹ ہے پہلے میں نے جیٹ دکھایا یہ ان کا ایک جیٹ ہے اور یہ ان کا دوسرا جیٹ ہے اس کے علاوہ کریم آقا خان کا اپنا ہیلیکاپٹر ہے جس پر یہ بہت ہی فاسٹ ٹرابل کرتے ہیں بدن ڈیز جو ہے وہ پہنچ جاتے ہیں بدن آورز کہیں نہ کہیں پہنچ جاتے ہیں آقا خان کے آئیلنڈز کی بات کی جائے تو آقا خان کے پاس یہ کچھ محل ہیں کچھ آئیلنڈز ہیں سیرٹینیا میں ہے اس کے علاوہ بہاماز میں ہے بہت ہی زیادہ کانٹروورسیز ہوئی تھی کینیڈا کے پرائیم منسٹر کے ساتھ کریم آقا خان کی یہ ان کا ایک محل جو ہے وہ انڈیا میں موجود ہے یہ دیکھئے یہ ولا ہے کاؤسٹا سیمرلڈا میں جہاں پر آقا خان نے اپنا ہی ایک ولا جو تھا وہ سیکسٹی میلین درہم میں سیل پہ لگایا ہوا تھا بہت زیادہ ہے اس میں ٹو ہنڈڈ میلین یارڈ ان کے یارڈز ہیں سپر سونک یارڈز ہیں بہت ہی ہائی سپیڈ ہے اس پہ یہ ٹرابل کرتے ہیں بہاماز اور اپنے پرائیوٹ آئیلینڈز پہ سفر کرتے ہیں یہاں پہ نیچے دیکھئے گا کہ اس کی اینیول رننگ کاؤسٹ نیچے بلکل آ رہا ہے آقا خان کے اوپر ففٹین میلین یو ایس ڈالرز جو ہے وہ صرف اس یارڈ کو چلانے کی کاؤسٹنگ آتی ہے فیول رننگ کاؤسٹ تو ایمیجن کیجئے کہ یہ شخص کتنا امیر ہے اور ایک امیر آدمی کو کیا جو خود یہ کہے کہ میں جو ہوں وہ فلانترپسٹ ورک کرتا ہوں میں ہیومنٹیرین ہوں لیکن آپ نے ان کے اساسے دیکھنے ہیں یہ آپ بات کر رہی ہیں ان کے کرنٹ امام کریم آقا خان کی کریم آقا خان کی جی بلکہ ان کے پریویئس کے تو میں ابھی اس لئے بات نہیں کر رہی کیونکہ وہ تو بہت ہی لمبی داستان ہے ان کے اساسے اس لحاظ سے کم ہے تھے کہ کیونکہ انہوں نے شادیاں اور بہت زیادہ کیوئی تھی انہوں نے ٹیمپوری میریجز بہت زیادہ کیوئی تھی انگریز عورتوں کے ساتھ اور ان کے بچے بہت زیادہ تھے جن کا نام ابھی بھی سامنے ہیں تو وہ ان کی جو جائدادی تھی وہ زیادہ زیادہ ادھر ہی چلی گئی ہم ابھی کرنٹ امام کی ہی بات کر رہے ہیں آقا خان کے اوپر بہت سارے جو ہے نا وہ الزامات لگے کہ انہوں نے اپنی جماعت کے پیسے بہت زیادہ مطلب ایک امام جو ہی کہتا ہے کہ میں اقلے کل ہوں میرے پاس انسین نولج ہے میں جو ہوں وہ آپ لوگ کی مشکل کشاہی اور حاجد روائی کرتا ہوں تو اسماعیلوں کے اس امام نے جو ہے وہ دو سو تیس میلین کا لوس کیا اٹلی ائر اٹلی میں بیوی کے ساتھ ان کی ٹوئنٹی میلین کی یوروز کی جو ہے وہ ڈائیورس ہوئی ایک بیوی کے ساتھ دوسری بیوی کے ساتھ ان کے بچوں کی طلاقیں اب ان کا خیر سے کوئی بچہ جو ہے وہ شادی شدہ نہیں ہے سارے بچوں کی جو ہے وہ طلاقیں ہو چکی ہیں فانلی ایک آخری بیٹا تھا اس کی بھی طلاقہ بھی ہو گئی ہے وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتی ہوں حرام بزنسز نے آپ کو بتایا جس طرح کے آغا خان کے نائٹ کلپس بھی آغا خان اون کرتے ہیں سردانیا میں ایک ان کا نائٹ کلپ ہے سرچ کیجئے کہ جہاں پہ 2019 میں بروس فلس کو دھکے دے کے باہر نکالا گیا تھا مشہور ایک ایکٹر ہے وہ آغا خان کے ہی نائٹ کلپ میں گیا تھا جہاں پر اس کا کچھ انبن ہو گئی جہاں سے اس کو نکالا گیا تو آغا خان نائٹ کلپس بھی اون کرتے ہیں ڈانس پارٹی سب کچھ وہاں پر ہوتی ہے اچھا یہ بروس فلس کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہے کہ اس کو ان کے کلپ سے جو ہے نا وہ مار کے نکالا گیا ان کے کلپ میں ہو گیا تھا ملکہ وہ پاورفل کے وہ ہولیوٹ کے اتنے بڑے آدھاکار کو دیکھیں بیٹھم اپ دیکھیں ایک تو سردانیا اور یہ جو بہاماز ہیں یہ ریموٹ آئیلینڈز ہوتے ہیں جہاں پر آپ کو پہنچنا ہے تو ان کی اپنی بورٹ ہوتی ہیں اب وہاں پر آپ جب چلیں گے تو آپ ورنرے بل ہوتے ہیں آپ کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے اب وہاں پر مالک نے کہہ دیا کہ بھئی you get out of from my night club اور تم no more یہاں پر نہیں رہ سکتے تو پر یہ اٹھا کے اسے باہر پھیک دیا تھا وہ بروس فلس جب پہنچا اپنا ہالی ورڈ تو وہاں اس نے بتایا کہ میرے ساتھ یہ سب چیزیں ہوئی ہیں آغا خان جو ہے وہ بہت زیادہ ہیڈ لائنز میں رہتے ہیں اپنے کرپشن چارجز کی وجہ سے اپنے illegal money laundering کے وجہ سے cbc کی بہت بڑی ایک documentary gods money کے نام سے تھی جہاں پر آغا خان جو ہے وہ بہت بڑی رقم کو جو ہے وہ کینیڈا کے بورڈر سے اپنے اسماعیلی فدائن کے طرح جو ہے وہ transfer کر رہے تھے money laundering کر رہے تھے indian جب ان کو پکڑا گیا تھا ان بچارے موریدین نے اپنے اوپر لے لیا کہ یہ ہمارے پیسے ہیں جبکہ وہ clear cash تھا جماعت خانے سے جو کہ اٹھا کر کینیڈا لیے جا رہے تھے یہ لوگ اس کے بعد یہ total amount آغا خان اسماعیلی جماعت میں سے جو 3.3 billion میں نے ذکر کیا یہ آغا ہنکام نے اس کا بتایا آغا خان پر recently یوگانڈا میں جو ہے وہ چارجز لگے کرمنل چارجز لگے ان کو یوگانڈا کی کوٹ نے جو ہے وہ بلایا تھا اب imagine کریں کہ اسماعیلی حضرات جو اپنے امام کو مشکل کشاہ حاجت روا کہتے ہیں وہ کس طرح جو ہے وہ کوٹ کیسز میں گھسیٹے جا رہے ہیں ان کا جو پچھلا امام تھا سلطان آغا خان وہ اپنے نہانے کا پانی بیچا کرتا تھا یہ میں سکرین پر آپ کو دکھایا ہے آسٹریلین نیوز تھی ٹروب میکزین تھا اس میں یہ بہت ہی ہیڈلائن ہوئی ناؤزباللہ اس طرح لکھا ہوا ہے کہ اللہ اس پاتھ وارٹر سیل اٹھ ہائی پرائز آم کیونکہ آغا خان خود کو اللہ کہتا تھا تو وہاں کے رپورٹرز نے اسی طرح کا لکھا تو آغا خان اپنے نہانے کے پانی کو چھوٹی چھوٹی بارٹرز میں جو ہے وہ شپ کروایا کرتا تھا انڈیا اور خوجہ جماعت کے لیے اور بڑے بڑے ڈرمز جو تھے وہ ان کے ٹرانسور ہوا کرتے تھے اور ایک دفعہ تو دس ہزار ڈالر جو ہے وہ ایک مرید نے اپنے امام کے نہانے کے پانی میں صرف سبمرچ رہنے کے لیے یعنی ڈککی لگا کر بیٹھے رہنے کے لیے اس نے دس ہزار ڈالر دیئے اس نیوز میں تمام تر موجود ہے آپ سرچ کیجئے گا اللہ اس بات وارٹر سیلس اٹ ہائی پرائز سٹروپ میکزین کا آپ کو انشاءاللہ گوگل پر مل جائے گا تو پہلے امام جو تھے وہ اپنے نہانے کا پانی بیچ کر بھی مطلب پیسے کماتے تھے ان کو سونے میں بھی تولا جاتا تھا آپ سب کو پتا ہے کریم آغا خان کے جو دادا تھے سلطان آغا خان وہ ایک طرف پلڑے میں بیٹھ جاتے تھے اور دوسرے طرف ان کے جو اسماعیلی مشنری اسماعیلی جماعت ہوا کرتے تھے وہ پلس ان کی ڈائمنڈ جوبلی ہوئی گولڈن جوبلی ہوئی تو اس میں گولڈ سے تولا گیا پھر ڈائمنڈ جوبلی میں ان کو ڈائمنڈ سے تولا گیا میں آپ کو انٹرپ کروں گا یہ میرے ساتھ سامنے ایک کمنٹ ہے رحیم عبالوانی صاحب کا کہہ رہے ہیں کہ غریب آغا خانی آغا خان ہسپیٹل میں اپنا ٹریٹمنٹ نہیں کروا سکتے تو ہم نے بچپن سے یہ سنا تھا کہ آغا خانیوں کے لیے آغا خان ہسپیٹلز میں یا جتنی بھی ان کے فلائی ادارے ہیں اس طرح کے میڈیکل انسٹیوشن تو وہاں پہ ان کا یا پھر فری میڈیکل علاج ہوتا ہے یا ان کو بہت مطلب آلٹی میٹ ڈسپاؤنڈ دیا جاتا ہے تو اس کمنٹ کو لے کے اور میری جو مطلب ہمیں جہا تک خبر ملی اس کے بارے اس کو محشب کر کے آپ اس پہ کیا آپ کی رائیڈنگ کتنی حقیقت اس پر تو ہے وہ شو تو یہی کیا جاتا ہے کہ فلائی ادار ہے اگر آپ پچھلے سال کی بھی پچھلے سے پچھلے سال کی نیوز دیکھیں تو پاکستان کی گورنمنٹ نے سپریم ہور ہائی کورٹ نے جو آغا خان کے ہسپیٹلز پر یا اس کے دارے پر کیس کر دیا تھا کہ آپ نے تو ہم سے یہ فری آف کاؤسٹ زمین لیتی لیکن یہاں پر تو آپ کاروبار کر رہے ہیں آپ جو ہے وہ پیسے لے کر ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں تو آپ آکے جواب دیجئے کچھ عرصے تک وہ چلتا رہا ہائی لائٹ ہوتا رہا اور انڈی انڈ جو ہمیشہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے کہ ایسے کیسز کو دبا دیا گیا اور وہ ابھی تک اس کا کوئی فیصلہ نہیں آیا لیکن یہ بہت زیادہ اچھالا گیا تھا آغا خانی کمیونیٹی کو کچھ پرسنٹ ڈسکاؤنٹ ہے ٹوائنٹی پرسنٹ ٹین پرسنٹ لیکن اس میں بھی ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ اگر تم افورڈ کر سکتے اور تم نے جھوٹ بولا تو پھر تمہیں جو ہے نا وہ مولا کا جو ہے وہ عذاب آئے گا مولا تمہارے ساتھ یہ کر دیں گے مولا تمہارے ساتھ وہ کر دیں گے تو اس چکر میں مولا سے یہاں کیا مراد ہے کریم آغا خان اچھا ہم تو کریم آغا خان جو ہے نا وہ تمہارے ساتھ اچھا نہیں کری تم مولا کو دھوکہ دے رہے ہو ان کا پیسہ جو ہے وہ تم اس طرح کر رہے ہو تو پھر جو اگر افورڈ کر سکتا تو پھر وہ فری تو علاج کرواتا ہی نہیں ٹین ٹوائنٹی پرسنٹ آپ کو پتا ہے کتنا ریسنٹ لیکھ بچے سے میری بات ہوئی تھی اس نے کہا کہ میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں لیکن صرف میں اعلان اس لیے نہیں کر سکتا کیونکہ گیارہ ہزار میں سے چھے ہزار کا مجھے ڈسکاؤنٹ ملتا ہے آغا خان سکول سے تو میں اس وجہ سے خاموش ہوں وانا میں اعلان کر دیتا تو مولا تمہیں جو ہے نا مولا کا کہہ ناظر ہو تو یہاں پہ یہاں پہ ان کا یہی ابھی تک یہی عقیدہ ہے کہ قریم آغا خان کے اندر سمہ ناؤزو باللہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جو ہے وہ روح قریم آغا خان کے اندر حلول کھٹی ہے بالکل ابھی تک پڑھا لکھا ہے ایڈیوکیٹڈ اسمائلی جو کونیڈا یو ایس اے کسی بھی دنیا کے کونے میں ہوگا تو اس کو آپ کہو گیا نا کہ آپ آغا خان سے کیوں عبادت کرتے ہو اس کو کیوں پکارتے ہو اس کی دعائیں کیوں پکارتے ہو اس کے نام کی تصویح کیوں نکالتے ہو تو یہ کہتے کہ ہم آغا خان کو تو نہیں پکار رہے ہیں ہم تو اس کے اندر موجود جو اللہ کا نور ہے ہم اس کو پکارتے ہیں تو یہ ایک طرح سے جو غالی جو غلات جو اہلِ تشریعوں کا ایک 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 اوف شوٹ رہا ہے ایک سورپ تھوٹ رہا ہے جن کو خود اہلِ تشریع جو ہے وہ کافر مانتے ہیں تو یہ بھی اسی انہی کے نقش و قدم پر ہیں کہ جو علی کو اللہ کہتے ہیں یہ ان کے امام نے خود کو خود کہا کہ میرا جو دادا تھا وہ نسیری تھا نسیری آپ کو پتہ ہے تو ان کے امام نے یہ کہا تھا کہ میرے دادا نے حضرت علی کو اللہ کہا تھا اور حضرت علی نے اس کو ستر دفعہ قتل کروایا اور پھر ستر بار اس پر جہان ڈال دی تو پھر اس کے بعد یہ سٹیٹمنٹ دینے کے بعد ان کا امام کہتا ہے کہ تمہارے سامنے علی موجود ہے یہ فرمان ہے ان کا راج کوٹ کا ان کے امام کا تو یہ ایسی پورٹری کرتے ہیں تو یہ نسیری ہیں اور شیعہ اس ناشاری خود بھی ان کو جو ہے وہ اسلام سے خارج سمجھتے علامہ حسین نجفی ڈھکو صاحب نے بہت ہی کلیر فتوہ دیا ان کے بارے میں شویب دادانی صاحب نے ان کے بارے میں کتاب لکھ دیا کہ ہم ان کو شیعہ نہیں مانتے یہ تمام ضروریات دین کے منکر ہیں کسی بھی اسلام کے ارکن کو نہیں مانتے اپنی باطل تعویلات کرتے ہیں اس لیے یہ ہمارے ساتھ تو ان کا کوئی تعلق نہیں ہے لیکن یہ لوگ بزید ہیں کہ یہ شیعہ ہیں خیر مزید ان کی لائف آگا خان پاپ سنگر رہ چکی ہے امام کے زوق کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں یہ ان کی بیٹی ہے زہرہ آگا خان جس نے ایک عیسائی مار بوائیڈن نامی شخص سے شادی کی اور یہ ایوانجلسٹ کیتھولک بندہ تھا ایوانجلسٹ کرسچن تھا اور بہت کٹر تھا اور ان کی طلاق بھی ہو چکی ہے اس کے بعد یہ حسین آگا خان ہے آگا خان کے بیچ والے بیٹے ان کی شادی بھی موڈل عورت سے ہوئی اور اس کا نام انہوں نے اسماعیلی بن شادی کے بعد خالیا رکھ دیا ان کی طلاق بھی ہوئی بہت بھاری قسم کا یہ طلاق کا اپنا حرجانہ لے کر گئی مینہیٹن میں بہت بڑا 3.3 بلین کا اپارٹمنٹ لیا اس کے بعد ابھی ریسنٹ جو طلاق ہوئی ہے وہ ہوئی ہے موڈل کیندرہ سپیرز اور ان کے بڑے بیٹے رحیم آغا خان کی اور ابھی جو فیوچر ان کا امام ہے وہ یہی شخص ہونے والا ہے رحیم آغا خان مطلب کر دیتا تو ایک اور ہیڈ لائن جو ہے وہ پھیل جاتی کہ جی امام کی طلاق ہو گئی تو انہوں نے امام بننے سے پہلے ہی بیگم کو چھٹی کروا دی اب ان کی بیگم اسماعیلی بن چکی تھی اسماعیلی بننے کے بعد جب سے ان کی طلاق ہوئی ہے ان کی بیگم بیگم یہ جو آپ نے ذکر کیا کہ ان کی جو شادیاں ہیں وہ موڈل سے ہوتی ہیں یا ایک رسی سے ہوتی ہیں تو پہلے آپ نے ذکر کیا تھا میں اپنے لئے بھی کلیر شادی کرتے ہیں لیکن ان کی جو اولاد ہیں جیسے آپ نے ذکر کیا رحیم آوہ خان کا ذکر کیا اس کے لابن کی منجلے بیٹے سے بیچ والے ان کا ذکر کیا تو ان کے اوپر بھی کیا وہی چیز لاغو آتی ہے کہ اسماعیلی سے شادی نہیں کرتے ان کو بھی کسی شادی کرنی پڑے پیدا سوال تو میرا یہ ہے مرش اللہ آپ نے وہ سوال اٹھایا ہے جو میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی بہت ہمارے جب کوئی ڈسکشن چلتی ہے جب اسماعیلی بیچارہ جواب نہیں دے پا رہا تھا جہاں پہ فلائٹ ہو جاتا ہے بلکل یہ پوائنٹ ہر دفعہ جماعت خانے میں اٹھایا جاتا ہے کہ ہم جو ہے وہ امام کی تو روحانی بچے ہیں اس لئے امام ہم سے شادی نہیں کر سکتا لیکن بچے تو نہیں ہیں ہمارے لیٹر لکھتے ہیں کوئی تعلقہ بھیجتے ہیں تعلقہ مطلب کوئی ایسا ان کا فرمان ہوتا بھیجتے ہیں جماعت خانے پڑھا جاتا ہے تو امام کہتا ہے کہ می سپریچوال چیلرن آئی گیو یو مائی پیٹرنل این میٹرنل بلیسنگز یہ ان کا ایک قوم انتقیہ ہے وہ ہر جگہ ہی استعمال کرتے اور نیچے پر ان کا جو بھی ہوتا ہے لیکن بچے تو نہیں ہیں سپریچوال فادر این مدر لیکن پھر یہ شادی کرتے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب کوئی اسماعیلی اس طرح کا سوال جو آپ نے کیا تو وہاں پہ اسے شیئٹ اپ کال دی جاتی ہے تمہیں نہیں پتا کہ امام نے یہ شادی کیوں اپروف کی تمہاری حیثیت نہیں ہے کہ تم پوچ سکو تمہاری اوقات ہی نہیں ہے کہ تم امام کی ذات پر یا ان کے اولاد پر سوال کر سکو کیونکہ ان کی جو فیملی ہے وہ خود کو نورانی فیملی کہلواتی ہے صحیح تو یعنی امام بھی نور والا ہے امام کی فیملی بھی نورانی ہے اور جب موڈل اگر آپ دیکھیں گے تو جب اسماعیلی جماعت ان کو دیکھتے ہیں تو ان پر سلوات پڑھتے ہیں دروت پڑھتے ہیں ان عورت وں ترائی ٹائیل اپنے آپ کو دیا وائ اور اسماعیلی جب ان کی فیملی کو دیکھتے ان کے بیٹے بیٹیوں کو دیکھتے بہوں کو دیکھتے تو وہ ان کو آلے کریم آگا خان سمجھ کے جو ان پر دروت سلام بیش ہے یہ چاہتے بیٹی ملاتے ہمارے دل بڑا دکھتا ہے میں ایسی باتیں نہیں کروں گی کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ زیادہ ایسی باتیں ہو جس کیا سے پھر لوگ کہیں کہ بھئی تھوڑا اشتیال دل آرہی لیکن یہ حقیقتیں ہیں مجھے سن کے بھی بڑا دکھ ہو ہے آپ نے بات کہی ہے تو کہاں پی بی سارا سلام اللہ 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 لیکن آپ اپنی سائٹ کنٹینیو کیجئے جی اب مزید اگر آقا خان عظم کے بارے میں کچھ معلوم کرنا ہو تو میرا چینل بھی ہے ضرور آپ لوگ وزیٹ کیجئے گا اب لوگ کو مزید ان کے بارے میں نالج ہو جائے گی اب میں ایک ہائلائٹ ہی دے رہی ہوں ان کے ہاں بہت ہی متنازع خبروں میں آقا خان رہے پیر پیپر میں پاناما لیکس میں ہشوانی گروپ کے ساتھ ساتھ کریم آقا خان کے اس طرح کے آفشور کمپنیز میں ان کے نام آئے اس آقا خان نے اپنی بیگم کو دھوکہ دیا ایک ایئر ہوسٹس سے ان کا آفیر چلا امیجن کہ یہ بندہ کیا کرتا ہے اور کس طرح کے یہ کام کرتے ہوئے پایا گیا ہے سپائر ہائر کیا ان کی بیگم نے اور سپائر نے اچھا خاصہ امام کو وچ آؤٹ کیا اور اس نے پھر ساری ریپورٹ لاکے دیں اور ایئر ہوسٹس کے ساتھ ان کا آفیر چلا اور وہ پکڑا گیا پروف پہلے سٹارٹنگ میں خالی سیون ملین ڈائیوارس سیٹلمنٹ بنا تھا لیکن یہ پروف ہو جانے کے بعد امام کو خٹکا پڑا سیون ڈائیوارس کر دی گیا اس کے بعد ان کی مہترم ان کی آپ نے ڈائیوارس کا ذکر کیا اتنی دو تین ڈائیوارس کا شاید آپ نے ذکر کیا مجھے لگ رہا ہے انہوں نے کتنی شادیاں کی کریم آقا خان کی تو دو شادیاں ہیں بڑی بیگم سلیمہ ہے دوسری انعارہ ہے لیکن اس کے بعد بھی ان اگر آکر آپ سرچ کریں ایک ویب سائٹ ہے وہاں پہ پہ پکچر کے ساتھ آپ کو مل جائے گا اپ پر اپ پر ان کے نون ریلیشن شپس موجود ہیں لیکن فور سم ریزن یہ اس مالیوں کو نہیں پتا سرچ کر سکتے اگر خان لکھئے آپ کے سامرے مجھے جائے گا بڑے ہی ان کے والد صاحب کے جو ہے وہ یورپین کنٹریز میں بہت مشہور ہیں اپنی اس وجہ سے ایک عجیب قسم کا ان کے باپ کو ٹائٹل بھی ملا ہو سکتا ہے کومنٹس میں ہمارے جو ریگولر ویورز ہیں وہ لکھ دیں کہ ان کو ٹائٹل ملا تھا علی سلمان خان کو سرچ کر سکتے ہیں اس کے بعد سارکوزی جو تھا انہیں نے آگا خان کی ٹیکس کرپشن کو چھپایا تھا اب آج سارکوزی خود جیل بیٹھے ہیں ان کے اوپر کرپشن کے چارجز لگے آگا خان کو انہوں نے ایکزمٹ کیا تھا ٹیکس دینے سے اور کافی عرصہ ان کا چکر چلا سارکوزی وہی بندہ جس نے نعرہ کی اور آگا خان کی طلاق میں ان کے لائر بھی بنے تھے آگا خان کے ساتھ بہت بڑا سکیم ہوا تھا ایک آدمی ان کے سامنے سکائیپ پہ بیٹھ گیا اور اس نے اپنے آپ کو پرائم میریسٹر بتا کے ماسک پہن کے آگا خان کو فول کر آگا خان نے تقریب تھرٹی میلین یوروز جو ہیں وہ ٹرانسفر کر دی تھے جس میں سے خالی سات میلین ریکا بر ہوئے باقی یہ جناب لے چکے تھے تب تک تو امیجن اکلے کل گوٹ سکیم بائی اس فروڈ فروڈ سٹر تو تھے عجیب سی ویڈیو سا پکچر بناتے تھے لیکن اپنے چراک اندھیرہ ان کے امام اپنے بھانجے کو بچا نہیں سکے اپنے پوتے کو نہیں بچا سکے اور ان کے پوتے نے سویسائیڈ کر لی تھی کہتے ہیں سویسائیڈ لیکن ایڈو سم کائن ایڈو سرچ کریں مل جائے گا کچھ پونگراف مٹیریل میں بھی انوالف تھے یہ جو سرچ کریں جس کو فردر معلوم کرنا ہوگا لیکن بہت ہی زیادہ کانٹرو ورشل ان کی پکچر تھی بہت زیادہ تنازے میں تھی الگی بی وہ تھے گے تھے اور آگا خان کی پوری جماعت ابھی ریسنٹلی کی تھی وہ ویڈیو اس لیے نہیں چلا سکتے کہ کوئی اس پر کوپی رائٹ لگ جاتا ہے سرچ کر سکتے ہیں یعنی کہ امام جو گائیڈ کرتا ہے زمانے کے حساب سے اس نے اپنی جماعت کو گائیڈ نہیں کیا کہ یہ قرآن کے برخلاف ہیں انہوں نے ہونے دیا اور بہت بڑی فلورٹس نکلی تھیں اور گی پرائیڈ میں جو ہے وہ آقا خان نے حصہ لیا تھا آقا خان بہت زیادہ مجبور آدمی ہے وہ کلیم کرتے ہیں کہ میں دنیا کا خالق ہوں شریعت تبدیلی کر سکتا ہوں اس کے اوپر آتی ہے لیکن وہ اپنی بیوی کو روک نہیں مائلی علموں کا بیچار کو شوق ہے لیکن وہ درجہ نہیں سکتے آقا خان جو ہے وہ پندرہ ملین کے ان کی جولز تھی بہت ہی اباو اجداد نے دی تھی وہ بھی ان کی ویگا میں اٹھا کے لے گئی تو یہاں تک تو آقا خانیت سے متعلق جتنی بھی basic information تھی اوپر کوئی بات کرنا چاہے دس کرنا چاہے یہ تو تھا آگا خانیت کے لئے مسائد اپنے سوال چیٹ میں لنک بھی ہے جس سے آپ لائف کال جو ہے لائف ہمیں جوائن کر سکتے ہیں آپ کوئی مجھے چاہتے ہیں تو یہ سٹریم یارڈ کا لنک ہے میں نے چیٹ پہ بھی دیا ہے اس کو یہاں پہ بھی ہائی لائٹ کر دوں اس کے تو آپ لائف کال ہم لینے جا رہے ہیں سون تو اس کے لئے اگر آپ کیو میں آنا چاہیں آگا خانی ہیں اسمائل ہی نہیں ہے آج تھوڑا ڈیفرنس مزہ چل گیا ہون آف بیش ایک دہائی سے اسلام کی خدمت کر رہی ہیں دعوی پروپگیشن میں شامل ہیں فیس بک کے تھوڑ ان کا اپنا یوٹیوب چینل آگا خان نظم کے نام سے اس کو ضرور سرچ کیجئے اس کو سبسکرائب کیجئے دیلی کی بیس پہ کم سے کم میں نے دیکھا ہے ان کی دو سے چار سٹریم تو ہوتی ہیں لائف جن اس کے لائف کالز بھی لیتی ہیں اس کے لاوہ آگا خان نظم کو ڈیلی بیس پہ ایکس بھی کرتی بھی آرہی ہیں تو بھی بھی اس مجھے پہ سٹری کیونکہ ہمیشہ میں دوسروں کی ریویر سٹری پر بتاتی ہوں سب سے انٹرویو کرتی ہوں سب کی سٹری سے انسپائر ہوتی ہوں بس آلت آپ کے تروں مجھے یہ پلیٹفورم ملا کہ بہت سارے لوگوں نے کیاست آیا رائیہ کی کچھ نے کہا کہ یہ جو ہے بون مسلم ہے کچھ نے کہا کہ نہیں یہ تو بھائی اس نے اسماعیلزم کبھی پڑھا ہی نہیں تھا یہ تو پکی اسماعیلی تھی نہیں آج شاید اللہ نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں اپنی سٹوری آپ کے تروں دنیا تک بتا دوں کیا اصل حقیقت کیا 2014 میں میں نے اسماعیلی مذہب کو اوفیشلی اوفیشلی اس سے پہلے اس سے پہلے ایک پروسس چل رہا تھا سب سے پہلے کبھی یہ فیل نہیں ہوا تھا کہ میں کچھ غلط کر رہی ہوں اس لئے کیونکہ کافی سارے اسماعیلی وں کو یہی بچپن سے ہمارے نائٹ سکولز ہوتے جسے ری سکولز کہا جاتا ہے نائٹ سکولز کہا جاتا ہے اس کے اندر اسماعیلی جو ریلیجیس تیچنگ ہوتی ہیں ایڈوکیشن ہوتا ہے وہ پڑھایا جاتا ہے اس کا اپنا کیریکلم ہوتا ہے اس کا اپنا ایک کورس ہوتا ہے جس میں آپ کو بیسک سے سٹارٹ کیا جاتا ہے کہ امام کیا ہے امام قرآن میں کہاں سے ثابت ہے امام ہمارے لئے کیا ہے مطلب ہر بات پہ امام ہوتا ہے قرآن کی بھی وہ ہی آیتیں پڑھائی جاتی ہیں جس میں نور کا ذکر ہوتا ہے امام کا ذکر ہوتا ہے موجزات کا ذکر ہوتا ہے اور اس کو سمہا توڑ مڑوڑ کر بچپن سے ہی بچوں کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ امام جو ہے وہ ہمارے لئے کیا معنی رکھتا ہے اور ایسی عقیدت بٹھا دی جاتی دماغ میں جب آپ جوان بھی ہو جاتے ہیں تو آپ اس کہانیوں سے نکل نہیں پاتے بہت مشکل ہوتا ہے کیونکہ بچپن میں جو چیز آپ کو کور ہوتا ہے میں بھی اسماعیلی گھر میں پیدا ہوئی خوجا کریٹ سے میں نے آپ کو بتایا خوجا ہمارے ایک ناصر خسرو کی جو تعلیمات تھیں وہ ہمارے نورڈن ایڈیاز میں جب پہنچی تو وہ نظاری اسماعیلی ان کا طریقہ کچھ ڈیفرنٹ ہے ہم پاکستان میں جو کراچی ہیدراباد سکھر میں نواب شاک یہاں پر جو اسماعیلی ہے وہ خواجہ جو ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں اور ان کا جو جو ایک طریقہ کار ہوتا ہے وہ تھوڑا بہت سیملر ہوتا ہے انڈیا کے خوجے اب انڈیا کے جو خوجے ہیں وہ ان کی زیادہ تر تعلیمات ملی جولی ہیں کے لوگ ہوتے ہیں ان کے ہاں بھی ڈانڈیا گربہ یعنی کہ سٹکس کے ساتھ کھیل نا کو پتا ہے جب ان کی سیلیبریشنز ہوتی ہیں تو جماعت خانوں میں وہ رنگین ڈانڈیا ڈانڈیا ہوتی ہیں ان کو پکڑ کے مولا مولا کے سانگز چل رہے ہوتے ہیں حضرت علی کے نام کے کسیدے چل رہے ہوتے اور اس پر اسمائلی آگا خانی مرد اور عورتیں جو ہیں وہ ناچتے آپ سرچ کر سکتے ہیں جماعت خانہ ایکٹیوٹیز کے نام سے جماعت خانہ سیلیبریشن اگر آپ یوٹیوب پہ سرچ کریں تو اس طرح کی بیش تہا آپ کو ویڈیوز سامنے مل جائیں گی جہاں پہ یہ لوگ اس طرح کی عبادت کرتے وے نظر آتے میں بھی اسی طرح کی تھی نورڈن ایریاس میں جو ہیں وہ اس طرح کے خرافات نہیں ہوتی ہیں بیسکلی وہاں پر تو ان کے اپنے ایک صوفی سٹائل کی چراغ روشن تو روشن مسٹیکل ٹائپ کیون کی طریقے ہوتے ایون دو ہوتے سارے ہی آقا خانی ہیں لیکن طریقے ہر جگہ پہ الگ سیریہ کا آقا خانی کسی اور طریقے سے عبادت کرے گا اکوانستان کا الگ طریقے سے کرے گا امام نے کبھی گیدر کرنے کی کوشش نہیں کی میرے تعلق خوجہ کمیونٹی سے والدہ میرے خوجہ کمیونٹی سے تعلق تھے میری والدہ جو میری اپنی برث مدر اسماعیلی نہیں تھی وہ سنی مسلم تھی اور میرے جو نانا تھے وہ مسجد کے امام ہوا کرتے تھے اور میں اپنے والد صاحب کے ساتھ جماعت خانے جایا کرتے تھی اور میری والدہ تھی وہ تھوڑی صوفی ٹائپ کی تھیں وہ مزاروں پہ جاتی تھیں عبداللہ شاہ خازی کے مزار پہ ہم جایا کرتے تھے تو ہمارا تو پلوری رزم ہمارے امام سکھاتے تھے کہ ہر کوئی صحیح ہے ہر کوئی صحیح کر رہا ہے کوئی کسی کو روکے نہ کوئی کسی کو ٹوکے نہ تو اس لئے امی کے ساتھ جو ہے وہ جمع جمع رات کی رات جو ہے وہ چلی جایا کرتی تھی عبداللہ شاہ خازی کے مزار پہ اور والد صاحب کے ساتھ جماعت خانے کی دعائیں ہوتی ہیں وہ پڑھتے تھے چاند رات ہو گئی اس طرح کی مجلس میں بھی ہو سکتا ہے میرے امام بھی غلط ہو سکتے اور وہ پہلا کوئیشن تب آیا جب میری والدہ صاحبہ جو ہے وہ عبداللہ شاہ خازی کے مزار جب گئی تھی تو بلکل ٹھیک گئی تھی شام کے تک جب واپس آئی تب بھی وہ ٹھیک تھی اور پھر ایک رات کے بہت زیادہ ہے لیکن اس وقت یہ ریالائز ہوا کہ جب عبداللہ شاہ غازی کے مزار پر جن سے لوگ مرادیں مانگنے جاتے ہیں جن سے لوگ اپنی پریشانیاں سنانے جاتے ہیں جب وہ ادھر جا کر جنوں کی قبضے میں آسکتے ہیں ان پر شیطان قابض ہو سکتا ہے تو پھر میری والدہ کو بے بس دیکھتی تھی بینہ کھائے دو دو دن تین دن وہ کس حالت میں رہتی تھی صرف میں جماعت خانے جا رہی تھی لیکن جماعت خانے جب جانے لگی تو مجھے خدا سے گلے ہونے شروع ہو گیا کہ میرے خدا نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا میرے کمی کو تاہی نہیں کرتی تو کیا ہوا کہ میرے ساتھ ایسا واقعہ اور مولا اس ٹیسٹنگ می لیکن پھر سوال آنے شروع ہوئے اور ایک وقت آیا کہ رمضان شروع ہو جائے گا سب مبارک رمضان کی رمضان کا مہینہ تھا میرے میرے کالج کا فرس ڈے تھا بلکہ فرس ویک تھا اور پہلے کچھ دن میں کالج آ کے میری کافی ساری فرنس بن چکی تھی میرے ایک فیز تھا پچھلے سکول میں سارے اسمائلی تھے وہاں پہ کبھی اسا کوئی ٹائم نہیں آیا لیکن جب میں ایک گورنمنٹ کالج میں وہاں پہ سٹیڈی کرنے گئی تو وہاں پہ جو میری فرنس تھی وہ ساری سنی مسلک سے بلانگ کرتی تھی اور گھر سے نکلتے وے والدہ نے کہا کہ اگر کوئی پوچھے کہ تمہارا روزہ ہے تو کہہ دھنا کہ تمہارا روزہ ہے اس وقت بڑی اکڑ تھی کہ میں کیوں جھوٹ بولوں ہمارا روزہ تو زیادہ افزل ہے یہ لوگ تو خالی کھا پی کے بھوکھے رہتے ہیں بھوکھا تو کوئی بھی رہ سکتا ہے ہمارا روزہ افزل ہے اور اسی غرور میں شاید میں نے اس چیز کو اتنا نگلیکٹ کیا اتنا کم تر سمجھا کہ سوچا تو یہ ہی تھا کہ کچھ کھاؤں گی پیوں گی نہیں لیکن جب وقت آیا اور بے دھیانی میں وہاں سے کینٹین سے چپس لے لی اور کھانا شروع ہو گئی اور جب کھانا شروع کی تو اور ساری اس وقت دنیجرز لڑکیاں ہوتی ہیں وہ اگرم سے آگئی ہا علینا تمہارا روزہ ٹوٹ کیا تو جو لڑکیاں کسی نے ہجاب نہیں کیا گلے میں ڈالے میں تو لوگ سوچتے تھے پہلے ہی کس طرح کا مسئلک ہے جواد خانوں کی طرف چل پڑتے ہیں اندر جا کے کیا کرتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں کیونکہ دروازے بند ہو جاتے ہیں اندر جا کے یہ لوگ کیا کرتے ہیں ان کے تو بھولیے سے نہیں لگتا کہ عبادت کرتے ہوں تو پہلے ہی وہ ایکسائٹیٹ تھیں اور جیسے ان کو پتا چلا کہ میں آگا خانی ہوں تو انہوں نے سوالوں کے بوچھار کر دیئے تم لوگ کیا کرتے ہو جماعت خانے میں سنا ہے تم لوگ اپنے بال بچھا دیتی ہو اپنے امام کی آگے اس طرح کی کہانیاں بتانے لگی تم لوگ اندھیرہ کر کے یہ کرتے ہو خیر ان ساری چیزوں میں حقیقت نہیں ہے اس طرح چیزیں نہیں ہوتی ہیں دعا پڑھی جاتی ہے دعا پڑھنے کے بعد گیدرنگ بھی ہوتی ہے میوزک بھی ہوتا ہے لیکن وہ بال بچھانے والا کوئی سسٹم وہ ایسا کچھ بھی نہیں تو خیر اس میں سے ایک لڑکی جو تھی اس نے مجھ سے سوال کیا یہ جو تم نے اپنے باطنی روزے کے ذکر کیا کیا تم نے یہ کہاں پڑھا ہے تو میں نے اس کو کہاں کہ میرے امام کی طرف سے انسٹرکشنز ہے سوال اس نے کہ امام کی طرف سے ہے لیکن کیا یہ قرآن اور حدیث سے ہے شاید وہ بہت زیادہ پڑی لکھی تھی اس کے گھر کا محل اسلام تھا تو اس نے بجائے مجھ سے یہ سوال کرنے کہ تم کافر ہو تم گنے گار ہو جس طرح ہمارا اپروچ ہوتا ہے تم تو کافر ہو تم اللہ کے روزے کا انکار کر رہی ہو تم تو مرتد ہو اس طرح کا کرنے کے بجائے اس نے لوجیکل اپروچ کی اور اس نے میرے ذہن میں ایک سوال ڈالا کہ کیا تمہارا روزہ رمضان کا جو روزہ بتا رہی ہو اپنا باطنی روزہ کیا یہ تمہیں قرآن اور حدیث میں ملتا ہے تو میں نے اس وقت چیلنج ایکسپٹ کیا اور میں نے کہا بلکل ہے میرا امام تو خود واکنگ ٹاکنگ قرآن ہے ہم اسے زمانے کا قرآن بولتے تو ظاہر سی بات ہے اس نے قرآن سے ہی ہمیں جو ہے وہ گائیڈ کیا ہوگا لیکن جب میں گئی تو فرس ٹائم آئی ریالیز کہ میرے گھر میں قرآن نہیں تھا اس وقت میرے گھر میں قرآن نہیں تھا اور میرے لئے وہ سب سے پہلا شوق تھا کہ ہم خود کو مسلمان کہتے ہیں اور میرے گھر قرآن کیوں نہیں ہے سوال کرنے پہ والد صاحب نے کہا کہ ہمیں قرآن کی پہ رہا ہوں وہ تم لوگوں سے بہتر روزہ ہے مجھے پڑھو سے قرآن تو مل گیا لیکن نہ پڑھنا آتا تھا نہ سمجھ نہ آتا تھا کیا کریں کہاں سے پڑھیں نانا کو فون کیا جو امام مسجد تھے انہوں نے بہت سپیڈ سے بتایا کہ سورہ بکرہ 183 میں اس روزے کا ذکر ہے جو ہم رکھتے ہیں اور اس میں جب میں نے پڑھا تو اس میں لکھا تھا کہ کھاؤ پیو حتی صبح کی سفید دھاری آسمان پر نظر آجائے اور میرا امام مجھے کہتا ہے کہ تم کھاؤ پیو لیکن بس اپنے دل میں سوچ لو برائی سے بچنا ہے لیکن قرآن میں تو اللہ سبح اللہ فرما رہے ہیں کہ تم نے کھانا پی نہ روک نہ ہے اور ساتھ میں تقوی کا بھی ذکر ہے اس کے بعد جواب شوکنگ تھا میرے لئے مجھے لگا کہ میرے پاس مجھے یہ قرآن کی آج سمجھ نہیں آئی جماعت خانے میں گئی سوچا شام کے ٹائم جو ہے وہاں کی مکھی مشنری جو ہمارے الوائزہ ہوتے جیسے آپ لوگ کے مسجد میں امام وغیرہ ہوتے ہیں ہمارے ہاں مکھی اور مشنری ہوا کرتے تھے میں ان سے پوچھ لیتی ہوں تو وہاں جو مکھیانی تھی جو لیڈی ہمارے الوائزہ ہوتی ہے اس نے مجھے تو اتنا کوئی فضول سا جواب دیا کہ الینہ تمہیں تو چھانٹا کروانا پڑے گا چھانٹا میز تمہیں پہلے گناہوں کی بخشش کے لیے وہاں پہ ریچول ہوتا ہے جہاں پہ پیسے دیتے ہیں مکھی جو ہے وہ پہ پانی مارتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ امام تمہاری گناہ ماف کرے ہم وہاں پر گے کیونکہ تم نے تو بہت بڑا گناہ کر دیا اور تم نے گناہ یہ کیا کہ تم نے ایک سنی مسلمان لڑکی سے اپنے عقیدے کے بارے میں بات کر لیا جو کہ ہمارا منع ہے تم نے کیسے تم انگیج کر سکتی ہو خود کو ریلیجیس ڈسکشن میں وہ بھی سنی مسلم کے ساتھ مجھے دل کو نہیں بھایا یہ جواب کیوں میں چھپاؤں کیوں میں اس طرح کروں الوائز سے پوچھا الوائز نے کہا کہ قرآن میں نہیں ہے ہمارا روزہ وہ سٹریٹ فوروڈ تھا آدمی تھا اس نے کوئی مجھے اس طرح کی جواب نہیں تو اس نے صاف کہا جس طرح کا روزہ ہم رکھتے ہیں اس طرح کا روزہ قرآن میں نہیں ہے حدیث میں نہیں تو میں نے کہا ہم کیوں کرتے ہیں تو اس نے جواب یہ دیکھ ہے کہ ہمارے امام نے کہہ دیا ہے ہمارے امام نے ایک نیکس لیول پر پہنچا دیا وہ معرفت کا طریقہ ہے جس میں ہم ظاہری چیزوں پر عمل نہیں کرتے ہمارے باطنی چیزیں ہوتی ہیں اس کے بعد سوالوں کے سلسلے شروع ہو گئے اگلے دن میں نے کالج سکپ کیا میں شرمندہ تھی کیونکہ جو جواب مجھے سمجھ نہیں آرہا کہ امام اگر آلی علی اولاد نبی ہے وہ خود کو مسلمان براور میں بیٹھا مومن اس کی عبادت میں خلل پڑی جب یہ سوال میں نے یہ تعلقہ سنا تو مجھے یہ ہوا کہ ٹھیک ہے امام اگر مجھے کہہ رہے ہیں کہ مجھے اس طرح کپڑے نہیں پہنے جس براور میں بیٹھا اسمائلی کا نیت خراب ہو تو مجھے کس طرح کی ڈریسنگ کرنی چاہیے اور جب ظاہر سی باتیں ہمیں فالو تو امام کو کرنا ہے امام کی فیملی ظاہر سی باتیں ہمارے لئے رول موڈل ہونی چاہیے اور اس وقت انٹرنیٹ نہیں ہوا کرتا تھا اور اس وقت یہ ساری چیزیں نہیں تھی کچھ جرسے کے بعد جو ہے وہ انٹرنیٹ کا جب دور بہت زی آم ہو گیا 3G 2G آ گئے تو اس کے بعد جب ریالائز کیا کہ آقا خان کی فیملی مسلمان تو دور وہ کرسچین کی فیملی لگتی ہے سکیٹس منی سکیٹس سلیو لیس اس طرح کے کپڑے غیر مردوں سے ملنا جلنا ان کے کلے لگنا سب کچھ بہت افسرٹ تھا کھولے عام اسماعیلی جماعت خان میں میں نے سوال کرنے شروع کیے سوال کرنے شروع کیے تو انہوں نے پہلے مجھے فرنٹ رو میں رکھتے تھے کیونکہ میری انٹیلیجنس ایسی تھی کہ وہ مجھے کہتے تھے کہ یہ فیوچر کی الوائزہ بنے گی یا مشنری بنے گی اور میں ایک چیز اپنے آپ سے آج بھی کہتی ہوں کہ اگر اللہ سبحان تعالیٰ نے مجھ پر کرم نہ کیا ہوتا اور اللہ سبحان تعالیٰ نے مجھے اسلام کی راہ نہیں دکھائی ہوتی تو میں اس وقت اسماعیلیوں کی سب سے زیادہ قابل مشنری ہو سکتی تھی مجھے طریقے پتا تھے کہ کس طرح میں اپنے مذہب کا پرچار کر سکتی ہوں اور میں گھما کے رکھ دیتی تھی اس وقت بھی لوگوں کو اور مجھے پتا تھا کہ سکرپچرز میں سے کیسے میں اپنا پوائنٹ ویلیڈیٹ کر سکتی ہوں اور مجھے اگر اللہ نے ہدایت نہ دی ہوتی تو اس وقت میں شاید جتنے مسلمان ہو رہے ہیں آغا خانی مذہب کو چھوڑے سے ڈبل میں کافی لوگوں کو آغا خانی کی طرف پھلا سکتی تھی لیکن میرے اللہ نے مجھ پہ کرم کیا کہ میں میرے اللہ نے مجھے دی تھی اسلام کی طرف اب وہ جو سوال میرے ذہن میں آرہی ہے نا اس کی ایسے بسالت ایک وقت آیا کہ مجھے جو فرنڈ رو میں رکھتے تھے مجھے کہتا تھی یہ فیوچر کی الوائزہ ہے یہ فیوچر مشنری ہے ان لوگوں نے مجھے پیچھے پیچھے بھیجنا شروع کر دیا تم سیکنڈ رو میں جاؤ تم تھرڈ رو میں جاؤ ایک وقت آیا کہ انہوں نے میرے والد صاحب کو کہنا شروع کر دیا کہ یہ اس کو بلو یہ جماعت خان اینا ہے اور اللہ سلامت رکھے میرے والد صاحب کو اس وقت انہوں نے کیا کیا تھا کہ انہوں نے اس وقت کہ دیا کہ تم سالت میرے گھر پہ ایک نہیں دو نہیں چھے چھے مشنری چھے چھے الوائز آیا کرتے تھے اور آکے وہ میرے والد صاحب کو اتنا کنٹرول کرتے تھے اور مجھے آکے اتنا انہوں نے کنٹرول کرنے کی کوشش کتابوں کے کتابیں لے کے آتے تھے اور اللہ کا کرم ہے کہ اس مولویوں اور مدرسوں کے بارے میں ہمیں اتنا انہوں نے بدزن کیا ہوا تھا کہ دنیا کا سب سے غلط آدمی اگر کوئی ہے تو ان کے حساب سے مدرسے کا مولوی ہوا کرتا تھا اور بہت زیادہ بدزن کیا کرتے تھے لیکن اس وقت بھی میں کہتے ہوں کہ میرے پاس اسلام کی نولیج نہیں ہوتی تھی لیکن میں اپنے لوجیکل کوئیسٹن اور جو کاؤنٹر کوئیسٹن امام کے نور کے بارے میں یا امام کے نرلہ کا نور ہے یا امام اکل کل ہے یا امام سے دعا مانگو تو وہ سن لیتا ہے اس طرح جو جواب دیتے تھے اس کے جو میں ان کو جواب پوچھتی تھی تو وہ دنگ رہ جاتے تھی کہ یہ کہاں سے سوچتی ہے اور ایک دفعہ تو ان کا دماغ یہ ہو گیا کہ پتہ نہیں یہ لڑکی جو پتہ نہیں کہاں سے جواب لے کے آتی 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 ان دی اینڈ ان کو کچھ سمجھ نہیں آیا اور آخر میں انہوں نے یہ کہا کہ یہ اب اس کے پاس سے امام نے بیعت اٹھا لی ہے مولا نے اس کے اوپر سے ہاتھ اٹھا لیا ہے یہ مرتد ہو گئی ہے اس کو اب جھانے دو اس کو اب اس مائلی نہیں رہی ہے اب مولا کا کرم اس کے اوپر سے ہٹ گیا شاید کرنی چاہیے بات نہیں کرنے چاہیے میری میری منگنی ہوئی تھی وہ بھی توڑوا دی گئی میرے آغا خانی کزن کے ساتھ ختم کروا دی گئی اس کے بعد میرے والد صاحب کے اوپر بہت پرشور ہوا کہ تمہاری بیٹی سے کوئی شادی نہیں کرے گا اس کو کوئی ایکسپٹ نہیں کرے گا تم اس کو بولو کہ صرف دعا نہ پڑھ نیا صرف آکے حاضری لگا دیا اس طرح کی دی کنٹین کی تو میں نے اس وقت ایک چیز سٹھان لی تھی کہ میں نے آغا خانی تو نہیں بن لیکن اس وقت تک میں کیا تھی اس وقت تک میں ایتھی تھی اس لام کے بارے میں انہوں نے بہت زیادہ بزن تو آلرڈی کیا ہوا تھا اور اسلام مجھے ایکسیپٹبل نہیں تھا اس وقت کیونکہ ہمارے دماغ میں بہت ساری چیزیں ایسی ڈالی ہی تھی ایتھی تھی فیس بک اس وقت بہت زیادہ ان تھا وہاں بیٹھ کے میں مسلمانوں کے ساتھ اس وقت اس نے بجائے مجھے کافر مرتد یہ وہ کہنے کے بجائے اس نے میرے ایک ایک سوال کا جواب دیا اللہ کدھر ہے اللہ کیوں دنیا میں ایسے کر رہا ہمارے ساتھ یہ ٹیسٹ کیا ہے کیا نہیں ہے اس بھائی کی محنظ سے مجھے تمام اپنے سوالات کے جوابات ملے میں ایتھیزم چھوڑا میں اسلام قبول کیا اور ایسا اسلام قبول کیا کہ میرے گھر پر جتنا مرضی لوگ آجاتے ہیں میں کہتی تم لوگ مجھے اس کالونی سے نکال دو میں اللہ کو نہیں چھوڑ گی اور بہت ساری چیزیں پر میں نہیں چاہوں کی کیونکہ وہ میری بہت ہی پرسنل چیزیں لیکن بہت زیادہ ٹرائلز فیس کرنے پڑے اور میرے والد صاحب کو میں نے کنونس کیا میرے والد صاحب نے اسلام قبول کیا مجھ سے بحث کرنے کے بعد ان کو میں سارے جواب دیتی تھی ان کو بھی لگتا تھا کہ 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 وہ رونگ والدہ کی تو پہلے ہی ڈیتھ ہو چکی تھی والد صاحب نے دوسری شادی کی ہوئی تھی اور والدہ میری سنی مسلمان تھی الگ رہتی تھی اور میرے والد صاحب نے اسلام قبول کیا اسی سال جب اسلام قبول کیا تو اس کے بعد میرے والد صاحب کا انتقال ہوا رمضان کے مہینے میں ستائیس رات تھی اس بات کی گوائی سارے لوگ دیں گے کہ واقعی ان کی جو جو وفات تھی رمضان تھی اور آپ سوچیں کہ اس وقت مجھے کسی کو کہنا نہیں پڑ تھا کہ میرے والد صاحب کے لئے دعا کر ہو کہ سارے لوگ عبادت ہی کر رہے تھے میرے والد صاحب کی دعا کے بات بہت زیاد کیا گھر سے بھی نکالا گیا میں اپنی دوسری والدہ کے ساتھ رہنے لگی انہوں نے مجھے ایکسیپٹ کیا میں نے کافی عرصے تک لوگوں کو یہ بتایا ہوا تھا کیونکہ میرا بہت برا فیز گزر تھا تو میں جس سے بھی ملتی میں سفسی کہتی میں تو بان مسلم ہوں کیونکہ مجھے اپنے اوپر آغا خانی لگانے کا ٹائٹل سوٹ نہیں کرتا تھا مجھے برا لگتا تھا کہ خود کو آغا خانی کیوں کا مجھ اپنے کو پراؤڈ فیل ہوتا اگر میں یہ کہتی تھی کہ میں بان مسلم ہوں مجھے دانے پیدائشی مسلمان بنایا کافی سارے لوگ سوچتے تھے کہ بان مسلم ہے لیکن اس کا انٹرسٹ کیوں ہے اسماعیل میں تمہیں کیا ملتا ہے اسماعیلیوں کو یہ ساری باتیں کرنے کا تو اس کا ریزن یہ تھا کہ میں کافی عرصے تک خود کو بان مسلم کہا ہے اور اب میں سمجھتی ہوں کہ زیادہ تک بنتی ہے جب آپ اپنی حقیقت سے بتائیں کہ میں خود تمہارے بیچ سے نکلی اور میں اسماعیلی مذہب کو چھوڑ چکی ایک وقت آیا کہ میں ایتھیزم پر ڈسکشن کرتی تھی ان کو اسلام کی دعوت دیتی تھی میں ہندو سے ڈسکشن کرتی تھی میں کرتی تھی لیکن میں کبھی سمائلی پر ڈسکشن نہیں کرتی تھی فیملی کا پریشر تھا فیملی جو ہے وہ بہت زیادہ پرسیکیوٹ کرتی ہے آپ کو پتا ہے کہ ان کے جو فیدائین ہوتے ہیں وہ ایک حکم پر کچھ صرف آخر بات میں اپنی سٹوری اس بات پر اینڈ کروں گی کہ پچھلے سال سے پچھلے سال مجھے ایک بہت بری بیماری ہوئی اور میں نے موت کو دیکھا اس سے پہلے میں صرف فیس بک ٹائپنگ کی حد تک اسمائلی وں اور وہ بڑی خوبصورت ہے ذرا تکلیف نہیں ہوئی ذرا بھی محسوس نہیں ہوا کہ کہ اب ختم ہو جائے گا سب کچھ ذرا ایسا بھی خوف نہیں آیا بلکہ اچھا لگ رہا تھا بلکہ افسوس ہو رہا تھا کہ میں واپس کیوں آگئی اور اس کے بعد ایسا لگا کہ میرے بلکل انپڑ گھوار تھی میں صرف اردو لائنگویج میں اسلام سٹیڈیز کی ہوئی تھی مجھے کمپیوٹر کا کچھ پتا نہیں تھا میں کمپیوٹر جب چلاتی تھی نا تو دو منٹ کے بعد کہتی تھی پکڑ لو مجھ سے نہیں ہوتا اور میں اندر بسالت میں جس کنڈیشن میں کیوں بیٹھے کیا کر رہے وہ بیٹھے بیٹھے میں سٹرین یار سیکھ لیا وہ بیٹھے بیٹھے میں نے جو ہے وہ بیٹھے بیٹھے بنانا شروع کر دیے مجھے لگتا کہ میں بیدائش چیز اتنی سکھاتے گئے مجھے میں ورڈ پریس نہیں چلایا تھا میں ورڈ پریس کام کے لیے اور یہ دیڈی کیٹڈ ہے میں بارہ سال سے یہ کام کر رہی تھی لیکن میں اس طرح نہیں آئی اس طرح مجھے میرا رب لے کر آیا ہے اور اگر میں اس کام میں نہیں آتی تو مجھ سے پہلے کوئی بھی اس کام کو کرنے کو تیار نہیں تھا سارے چھپتے تھے سارے ڈرتے تھے کسی کو اپنی فیملی کا ڈر کسی کو اپنے بچوں کے رشتوں کا ڈر کسی کو کچھ ڈر لیکن اللہ سبحان تعالیٰ نے شاید میرے ذریعے اب ایسا لیا ہے کہ میرے ساتھ اب کتنے لوگ ہیں جو اس دعوت کے کام پر جڑے ہیں پچھلے سے پچھلے مہینے ستائیس لوگوں نے اسلام قبول کیا پچھلے مہینے چار نہیں کیا اور اب ہی تک مجھے اتنے میسیجز آ رہے کہ علینا اب ہمارا دل نہیں کرتا کہ ہم جماعت خانے جائیں تمہارے ویڈیوز دیکھ تو میرے اللہ نے مجھے بھی بچایا میرے والد صاحب بچا میرے ساتھ میرے کتنے سارے جو اسماعیلی بھائی بہن تھے جن کو میں سوچتی تھی دنیا میں سب سے بڑا غم بار بار ایک چیز بولتی دنیا میں سب سے بڑا غم ہوتا ہے کہ جب آپ مسلمان ہوں اور آپ اپنے والد کیلئے مغفرت کی دعا نہ کر سکے دنیا کا سب سے بڑا غم ہے بے شک بہت بہت گہری بات کی آپ بہت بہت بڑا غم ہے کہ آپ جان نماز پر کھڑے ہیں بیٹھے ہیں آپ اپنے والد صاحب کیلئے دعا کر رہے ہیں اپنی ماں کیلئے نہیں کر سکتے بہت بہت گہری بات کی آپ نے مجھے حضرت عبراہیم علیہ السلام کی صوری قطع علامی کی مجھے وہ حدیث یاد آگئی کہ جب عبراہیم علیہ السلام اپنے والد کی سپارش کریں گے قیامت کے دن کیونکہ وہ تھے تو مشرق وہ جب ان کی وفاد ہوئی ہے تو ملت چلیں ابھی میں وہ حدیث بیان کرنے پر کہ جس تکلیف سے میں یا میرے جیسے کتنے اسماعیلی آغاخانی جو مسلمان ہو گئے ریورس ہو گئے وہ سے بھی تنہ سوچیں کہ اگر آپ کے ماں باپ کے لئے کر آپ نے آج محنت نہیں کی آج ہدایت کی دعا نہیں کی تو ساری زندگی پچھتا ہو گیا کبھی بھی جہا نماز کی کسی کی محبت کسی کو اللہ کو پکار نہ کہ اللہ میرے ماں باپ کو معاف کر دے میرے بھائی بہنوں کو بچا دے کیا پتہ کیوں وہ ایک پل وہ اللہ سبحان تعالی قبول فرما دے میری بس میری ٹیم اور میری پوری ٹیم اور میری یہی کوشش ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اپنے اس مائری آگخانی بھائیوں کو اس کفر اور اس شرک سے بچا کر انہیں صحیح اسلام کی طرف دعوت دے سکے ہماری کوئی لالچ نہیں ہم اپنا دن رات کسی کام میں سے اس لی لگاتے ہیں کہ وہ اس تکلیف سے نہ ہوں ہم سب ایک ساتھ جنت میں ری یونائی ہوں جزا کے داخل اسلام بہت بہت اپنے پریزنٹیشن سمیت جو آپ کی سٹوری ہے میں ایڈیشنل کومنٹ بھی دینا چاہ رہا تھا اس کے اوپر لیکن کیونکہ سوالات بھی ہیں کافی اور ہمارے ساتھ گیس بھی ہیں تو اچھا آپ کی فور یور اموشنل سپورٹ میں ہمارے ساتھ ہی بنت صدیقہ صاحبہ اور یہ بھی دعوات و دبلیغ کا بہت عبردست کام کر رہی ہیں مطلب یہ آپ دونوں مطلب آپ کے علاوہ یہ خاتون ہیں جن کو میں جانتا ہوں یوٹیوب پہ بڑھ چڑھ اسی طرح الہاد کے خلاف کام کرتی جس سم کمنٹس اس کے بعد ہم نیچ قیشن کی طرف چلیں انشاء اللہ سلام علیکم جزاک اللہ فور می ڈڈوڈکشن اور بہت اچھا لگا آپ کی سٹوری سن کے بہت اچھی ماشاءاللہ آپ نے پیزنٹیشن دی اور آپ کا مینے چینل بھی وزیٹ کیا تھا تو اس پہ بھی کافی سٹرینج چیزیں نظر آئیں کچھ ریچولز کی ویڈیوز آپ نے اس پہ لگائی ہی کہ کلمہ پڑھ رہے ہیں اور کچھ کینڈلز جلا کے مکس کی ایدرنگ میں تو بڑی عجیب سی ایکٹیویٹیز تھی اور ابھی بھی جیسے آپ نے بتایا مجھے اتنا پتہ نہیں تھا خان سب کا مکش لگ رہے بیس کلچر لگ رہے یہ کوئی ریلیجن تو مجھے نہیں لگ رہا ایسا ہی ہے اور اس کی سنگینی بندی صدیب کی بہن میری ماشاء اللہ آپ کو زندگی بہت قیمتی ہوتی اسی بہن جو تمام ترپابندیوں کے بعد اللہ سوال تعالی کی دین کے لیے نکلتی ہیں ہم اپنی 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 کے حساب سے ہی اللہ ہم سے کام لے سکتا ہے آپ کے اپنے وزیٹ کیا میرا چینل بہت ساری چیزیں آپ کو وہاں پہ ملی ہوں گی کافی ساری چیزیں تو دیفرنٹ طرح کے ریچول سے ہر ریچول میں کبھی آپ کو ہندو ازم کی سینس آئے گا کبھی آپ کو وہاں بھی کرسچین ایٹی کہے گا اور یہ ہی لگ رہا ہے مطلب یہ جو کلچر انہوں نے بنایا ہے یہ اپنے فائدے کے لیے گیا تو میں تو پاکستان سے ہوں مجھے نہیں نظر آتے ہاں اسماعیلی حضرات ان سے مطلب ملنا جلنا کبھی ہو جاتا ہے مطلب سوال میرا یہ تھا کہ جیسے آپ نے بتایا کہ روزے کا بھی آپ نہیں بتا پاتی تھی کہ ہم نے کس طرح سے رکھا ہے اور کلمے کا بھی آپ نے بتایا کہ بہت میجر دیفرنس ہے تو مطلب آئیڈنٹیفائی کرنے کا کیا طریقہ ہوگا اگر ہم نے کسی کے بارے میں جان ہے کہ اس سے تعلق رکھتے ہیں یا نہیں تو مطلب آئیڈنٹیفائی کیسے کیا جائے گا اور مطلب یہ اپنے کلمے کے بارے میں بتاتے ہیں یا نہیں بتاتے کہ اتنا بڑا مطلب چینج کر اس کو پڑھتے ہیں نہیں یہ جو ہے نا آپ ان کو آئیڈنٹیفائی کرنا اس طرح پوسیبل ہوگا کہ اگر یہ شام کی دعا پڑھتے ہیں اور آپ ان کے علاقوں میں رہتے ہیں تو پھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہاں بھئی یہ اس ٹائم پہ یہ لوگ جماعت خانے جا رہے اس کے علاوہ آپ کے ساتھ آفیس میں کام کر رہے ہوں کہ جیسے ہی دیکھیں گے آپ نماز پڑھے وہ ساتھ کھڑے ہو جائیں گے آپ دیکھیں گے رمضان کے روزے رکھ رہے لیں لیکن آپ نہیں بتائیں کہ ہم نے کچھ نہیں کھایا ان کا ایک مشہور مشنری ہے خلیل اندانی کے نام سے اس کا ایک زون کال لیک ہوا تھا جہاں پر وہ اپنے سٹوڈنٹس کو رمضان کے مہینے میں مسلمانوں کو بے وکوف بنانے کی طریقے بتا رہا تھا ہمارے پاس ابھی بھی وہ ویڈیو موجود ہے لیکن وہ آدمی ایسا ہے کہ فورا ہی کاپی رائٹ لگا دیتا ہے اس میں ان کو بتا رہا تھا کہ جب عرب کے مسلم یونیورسٹی میں پڑھتا تھا تو اس کو جب رمضان کے روزے میں بھوک لگتی تھی کہ مجھے روزہ تو اس کا تھا نہیں تو کہ یہاں پہ ایک کمنٹ ہے علی صاحبہ بنت صدیقی صدیقی صاحبہ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں اب آپ کی آواز بہت دھیمی ہو بہت دھیمی آرہی مجھے علی آپ آرہی ان کی آرہی 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 بہت کم آرہی آرہی اپنا ایک کام کری اسٹوڈیو لیف کر کر آپ دوبارہ جوائن کریں تو بہتر جائے گی انشاءاللہ جب تک یہاں پر کمنٹ ریفٹنینٹ کادی دورانی صاحب نے سوال کیا تا پوچھ رہے ہے آگا خانیت اور اسمائل لزم آہ کادی صاحب یہ آہ کادی دورانی سب ہی ہم نے اسٹیم کے بلکل اسٹارڈ میں جو ہے نا یہ ڈسکس کیا تھا اگر آپ اسٹیم کو شروع سے دیکھیں تو انشاءاللہ آپ کو اس بات کا جواب مل جائے گا ایک اور کولر ہے ہمارے ساتھ این کے ایکس اسمایلی صاحب سلام علیکم علیکم السلام کیا آلے جناب ٹھیک آپ سنائیں الحمدللہ الحمدللہ کیا کہنا چاہیں گے بس ہم علینا جی کو موت ایلینا جی میں وہ جانتی ہوں گی ان کے چینل پہ بھی آئیں آتے رہتے ہیں ماشاءاللہ دو تین مہینے پہلے تین مہینے پہلے آپ نے لائف پر کلمہ پڑھا تھا اور کافی سارے ان کے سوال تھے بلکل اور اچانک ان کو پتا نہیں کیا ہماری گروپ میں آکے کہا کہ میں اسلام تو قبول کر لوں لیکن میری کچھ ڈاؤٹس ہیں ڈاؤٹس انہوں نے آکے بتایا تھے اور الحمدللہ لائف سٹرن پر ہم نے ڈسکشن کی اور اسٹرن نہیں بنے ان کے اور انہوں نے حقیقت کو ایکسپٹ کیا اور پھر کلمہ پڑھا ماشاءاللہ تو ان کو تین چار مہینے زیادہ نہیں ہوئے ابھی ریسنٹلی اسلام قبول کیا ہے بڑے اللہ ان کو جزائے خیر دے اور ان کے والدین کو بھی ادھائیت نصیب فرمائے مرتبی ان کے صاحب پھر نیکس ٹریم پر آ رہے ہیں جاتے رہتے ہیں ٹائم ملتے ہیں تو آ جاتے ہیں صحیح صحیح چلے بہت خوش ہوئی آپ سے بات کر کے بندس شدی کا صاحبہ ہے جوائنٹس اکین سلام علیکم ویسی ہی ہے لیکن آ گئی ہے جی چلیں بس میرا یہی سوال تھا لیکن ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہی ہوں جیسے انہوں نے بتایا کہ یہ سب سے پہلی صف میں ہوتی تھی اور انٹیلیجنٹ بھی تھی تو اسی کا نتیجہ ہے کہ یہ ماشاءاللہ واپس اسلام کی طرف آئیں تو آئی اپریشیئیٹ ہر بہت شکریہ بندس شدی بہت شکریہ آپ کا آپ کی آوازدہ سے ابھی صحیح ہو گئی ہے بس وہ فرسٹ رو سے لانسٹ رو تک کے سفر میں جو ہے وہ اللہ سبحانہ نے دکھا دیا کہ صحیح دین کیا ہے اور ساری عطا اللہ کی ہے اللہ سبحانہ اللہ کی ہے شاید اتنی سمجھ دی کہ سچ اور حق پر جو ہے وہ فرق کر سکیں صرف ایک چیز جو میں نوٹ کرتی ہوں کہ لوگ سچ سمجھنے کے بعد بھی ہمت نہیں جھٹا پاتے کہ وہ یہ کہہ سکے کہ میرے اباؤ اجداد بھی غلط تھے یہ بہت زیادہ ایک پرابلمیٹک چیز ہے بسالت کہ سب کو سمجھنے کے بعد پھر یہ کہہ دینا کہ میں کیسے چھوڑ دوں میرے ماں باپ جو ہیں وہ نراز ہو جائیں گے اس کو تو قرآن بھی ایڈریس کرتا ہے یہ جواب تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سری طور پر فرمایا کہ نہ ان کو شعور تھا نہ ان کے باب دادا کو شعور تھا جب اللہ تعالیٰ سورے کحاف میں بلکہ ایڈریس کرتا ہے یہود و نصارہ کے بارے میں کہ جب یہ عیسائی کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو اللہ نے جوہنا وہ نعوذ باللہ بیٹا جن لیا تو اللہ تعالیٰ اس کے رسپونس میں یہی کہتے ہیں کہ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمْ نَا اِنْكَوْ عِلْمْ مَا لَا لِيْا آبَائِهِ مِنْا اِنْكَ آبَا کو عِلْمْ تَا قَبُرَسْ قَلِبَطًا تَخْرُجُ مِنْ اَفْوَاهِمْ ایک افواہ ہے بس اس کو جوہنا وہ لے کے گھومتے رہتے ہیں یہی مشرقین مکہ کے بارے میں بھی آیا کچھ ہی سرانگی نازل ہوئی تھی مجھے صحیح سے جوہنا وہ حفظ نہیں ہے وہ آیا تو میں اس کا مفہوم بتانے چاہ رہا تھا بس بس حالت پروگرام کا اینڈ بھی ہے اور ایک چند گزارشات ہیں کہ جو اس دین کے کام کو لے کے نکلتا ہے ہمارے بہت ہی ایک محترم تھے اکبر علی غلام حسین صحاب شہید رحمت اللہ انہوں نے آقا خانیوں کو اسلام کی دعوت دی انہوں نے اسماعیلیا مسجد بھی بنوائی کراچی میں آج بھی موجود ہے اور کیس بھی آلموس جیت چکے تھے کہ جماعت خانوں میں ازان اور نماز پر پابندی کیوں ہے سپریم کورٹ میں کیس چلا آلموس جیت چکے تھے ان کو مطلب کہتے ہیں کہ ہیئرنگ سے پہلے ہی مطلب وہ خوشخبری دی جاتی اس سے پہلے ہی ان کو فجر کی نماز کے وقت شہید کر دیا گیا اور اسی طرح عبیداللہ چطرالی صاحب جو ہے رحم اللہ ان کو بھی شہید کیا گیا جب وہ اس وقت بتا رہے تھے کہ کس طرح ہنزہ چطرال نورڈن ایریاز کے جو زمینیں ہیں وہ اسماعیلی آغا خانی بڑی تعداد میں خرید رہے ہیں اور وہاں پر اسماعیلیا اسٹیٹ بننے جاری ہے ان کا اپنا جھنڈا ہے ان کا اپنا اسماعیلی انتھم ہے ان کے اپنے والنٹیرز اور گارڈ کی ایک فوج ہوتی ہے اس وقت تمام چیزیں پروگریس میں تھی عبیداللہ چطرالی رحم اللہ کی قابشوں کے جیسے حکومت کا اس طرف جو ہے وہ غور و فکر ہوا اور ان کے تمام عزائمز کو ختم کیا گیا ابھی بھی ایک اینین فاؤنڈیشن جو ہے وہ بہت زیادہ سرگرم ہے نورڈن ایریاز میں اور وہاں پر فلاحی اداروں کے نام پر جو چیزیں ہو رہی ہیں وہی کہتے ہیں کہ ہم ہیمینیٹی کی مدد کرتے ہیں آغا خان جو ہے اس کو صرف غریب کیا نورڈن ایریاز میں دیکھ رہے ہیں سندھ سکھا بلوچستان ان علاقوں میں آغا خان کیوں نہیں کام کرتے ہیں اس پر غور کیجے گا اس پر تمام ناظرین بھی غور کیجے گا کہ آغا خان کو صرف نورڈن ایریاز کے ہی لوگوں سے کیوں ہمدردی اور وہاں پر ہی کیوں تامیراتی کام میڈیکل کام وہاں پر فلانترپکس کام جو ہیمینیٹیرین ورک ہے وہاں پر ہی کیوں ہو رہا ہے انہیں جانبا جانبا رہا ہے ایسے چیز کینے گا ایسے چیز بناتی تھی وہ ان سے لے لی گئی اور اب ڈائرٹ اپروچ نہیں کیا جا سکتا ہے اس لیے وہاں پر آپ دیکھیں کہ وہاں پر جو گورنمنٹ ہسپٹلز ہیں ان کو پرائیوٹیٹائز کر کے آغا خان کو دے دیا گیا ہے کیونی پرائیوٹیٹائز کیا گیا ایک گورنمنٹ ادارہ ہے اس کو آغا خان کو دینے کا کیا مقصد ہے وہاں پر سکول کالوجز جو گورنمنٹ کے تھے وہ آگا خان کو دے دی کہ جہاں پر وہ آگا خان جو ہے وہاں پر بڑی بڑی بلڈنگز بنا رہے ہیں آپ وہاں پر سرچ کریں کہ سب سے بہری تعداد میں باہر کے جو آگا خانی اسماعیلی اور نورتن ایریا کی زمینوں کو خرید رہے ہیں ایک وقت آئے گا بسالت اللہ مجھے اس دن سے محفوظ رکھے اور اللہ کری کہ اس سازش کو روک لیا جائے بہت جلد اسماعیلی اسٹیٹ وہاں پر قائم ہونے جا رہی ہے اور ہم اپنے ادارے ہم اپنے ملک کے لوگوں کو اس چیز پر غور کرنے کو کہیں گے کہ پلیز اس پاکستان کو ٹکڑے نہ ہونے دیجئے گا اسماعیلی اسٹیٹ نہیں بننی چاہیے پاکستان جس طرح ہے اسی طرح رہے اللہ سمانت اللہ ہم سب کو ان سازشوں سے ہمارے ملک پاکستان کو اور ہمارے افواج کو محفوظ رکھے تمام تر فتنوں اور برائیوں سے آمین اچھی آپ نے نہ صرف گفتگو کی ہے بہت سی ریویلنگ باتیں جو ہے وہ بہت ہی امپورڈن بات ہیں آپ نے ریویل کی ہیں اس کے اوپر انشاءاللہ چھوٹ کلپس بننے چاہیے جو اگر کوئی چاہتا ہے کہ ان ساری گفتگو کے چھوٹ کلپس بنا کر اپنے چینل پر اپروٹ کرے تو میری طرف سے پوری اجازت ہے اچھا علینا کیونکہ ٹائم بھی بہت زیادہ ہو گیا ہے اور سوالات جو تھے ہمارے پاس ہم نے کور کر لی ہیں میرے کچھ اشکالات تھے مجھے نہیں بتا آپ کے بات وقت ہے یا نہیں کیونکہ وہاں جو ہے نا وہ رمضان مبارک ٹو آل اف دی یورپ اور امریکہ وغیرہ میں جہاں جاں رمضان کی جو ہے نا وہ سعادت شروع ہو گئی بس سالت ہوسٹ کی میں سوال نہ لیکے میں دشمنی تو نہیں لے سکتی نا اپنے بھائی سے سوال ہے میرے لیے بولوائی صحیح نہیں میں اس لیے بھی پوچھ رہا ہوں کیونکہ ظاہر سی بات اگر روزہ ہے تو مصروفیات بڑھ جائیں گے آپ کی مغرب تک مغرب کس وقت ہو رہی ہے لیکن سیل اگر آپ فیزیبل ہیں ایک دو سوال کے لیے دس منٹ کے اندر اندر اگر مجھے تمہاری بہن آپ نے مجھے بولا تھا کہ آلی نا تم مطلب بڑی اورگنائز اللہ ایک دن پہلے ہی تمام چیزیں دیاری ویاری رمضان کی جس طرح عورتیں سارے پاکستان میں کرتی ہیں اللہ وہی طریقے سیکھے ہوئے ہیں آج سے تقریباً دس سال پرانی بات ہوگی میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا اسی کے بارے میں کسی نے کانٹرویرسری پھیلائی تھی کہ آغا خان جو ہے نا وہ علی کو جو ہے نا وہ اللہ مانتے ہیں تو اس نے وہ ریپٹل ویڈیو بنائی تھی کسی آغا خانی نے اور کہہ رہا تھا کہ یہ جو لفظ ہے وہ یہ علی اللہ نہیں ہے یہ آہ 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 علی آہ علی ہو اللہ ہے یعنی کہ علی اللہ کا ہے وہ پیش لگاوا ہے وہاں پہ جو ان کو نظر نہیں آیا یہ بڑا عجیب و غریب ان کا اشکال ہوتا ہے کوئی کہتا ہے یہ علی اللہ ہے اچھا علی اللہ پڑھ لو یا علی اللہ پڑھ لو اس سے علی صحی اللہ والا کلمہ تو ختم نہیں ہوتا ان کی پشلی سینچوری میں یہ اپنی اسمالی دعا میں علی صحی اللہ کا ہی کلمہ پڑھتے تھے اور اسمالی دعا میں بھی وہ ہی تھا اور اگر علی اللہ بھی کر دیا جائے تو ان کا ترجمہ کر آپ غور کریں تو لکھا ہے کہ علی علیہ السلام خدا کی جانب سے ہے اب علی اللہ کا ترجمہ کبھی بھی یہ ہوئی نہیں سکتا کہ علی خدا کی جانب سے اس کے لیے ان کو من اللہ لگانا پڑے گا من اللہ کے بعد ہی جانب کا لبت بنتا ہے اب علی اللہ کا ہوتا ہے علی اللہ علی جو ہے یا اللہ کا علی اب اللہ کا علی کیا مطلب کوئی سینس نہیں بنتا اللہ کا علی سینس نہیں بنتا ہم رسول اللہ بولتے کیونکہ رسول ایک ٹائٹل ہے اور وہ اللہ کے رسول ہیں لیکن علی جو ہے وہ خود ایک ذات ہے وہ اللہ کی ہے تو اس طرح تو آپ اور میں ہم سب بھی اللہ کی طرف لوٹ کے جائیں گے ہم بھی اللہ کی ہیں تو اس کا ہم کہتے ہیں محمد رسول اللہ کے محمد اور اللہ کے درمیان اگر کوئی وہ ہے ریلیشنشپ ہے تو وہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں تو یہاں علی اللہ اگر کہا جا رہا ہے تو ان کے درمیان جو ہے وہ پتہ نہیں چل پا رہا کہ یہ علی اور اللہ کے مطلب ان کا عابس میں ریلیشنشپ کیا ہے ہاں اس کا اور جو ترجمہ بھی کیا ہے وہ اپنی عوام کو بے وقوف بنانے کیلئے کیا ہے یہاں پہ علی اللہ کا نیچے علی اللہ کی جانب سے ہے یہ یہ ترجمہ بنتا ہی نہیں ہے اب ان کو کون بتائے کہ یہ گرامر کے حساب سے بھی غلط ہے صحیح بلکہ صحیح اچھا اسی طرح ایک آپ نے بات مینشن کی تھی کہ ابینڈنگ جہاد کے بارے میں کہ یہ جو جہاد فی سبیل اللہ ہے ابینڈلی کتال فی سبیل اللہ جو ہے ان کے ہاں ابینڈن کر دیا گیا ہے یعنی یہ اس کو نہیں مانتے میں اس انٹرویو سے پہلے کچھ سٹڈی کر رہا تھا اسنا اسماعیل ازم کے بارے میں اور کاغہ خانیت کے بارے میں تو مجھے نہیں پتا میری وہ کم فہمی تھی کم علمی تھی میں سمجھ نہیں پایا لیکن ان کے ہاں یہ کونسپٹ ہے کہ جہاد جو ہے وہ صرف امام کی جو ہے نا امائیت میں ہی ہو سکتا ہے مطلب امام کی جنل لیڈرشپ میں ہی ہو سکتا ہے تو آپ نے کہا کہ یہ ابینڈن ہے مکمل طور پر شاید آپ کا کہنے کا مقصد دیا تھا کہ مطلب پوری طرح ختم ہو چکا جس طرح قادیانیوں کا یہ حقید ہے کہ جہاد اور اس طرح ہاں ان کا جو ہے نا جہاد وہی ہے جیسے ہم اجازے جہاد ہے اکبر جیسے ہم کہتے ہیں کہ اپنے نفس کے ساتھ جہاد کر لو انہوں نے سے پسی کو پکڑا ہوا ہے باقی ہر قسم کے جہاد کو انہوں نے ختم کر دیا کہ اب اس کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ان فیوچر پڑے گی کیونکہ امام اس طرح کا محول بنا دے گا کہ تم لوگوں کو دوسروں لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ مل باہم رہ کے رہنا پڑے گئے کیونکہ ان کے امام کا جو ایک تیچن اس کا نام ہے پلوریزم پلوریزم کے نام پر ان کے امام نے کہا ہے کہ ہر کوئی صحیح ہے ہر کسی کا خدا صحیح ہے اور تمہیں اس کے ساتھ مل جل کے رہنا ہے اس لئے ان کے امام کبھی آپ دیکھیں گے ہو چارچ میں بھی آپ کو نظر آئیں گے کبھی وہ آپ کو جو ہے ان کی جو سمائلی ہیں وہ ہندو کی خولی کھیلتے نظر آئیں گے نوراتری مناتے آئیں گے وہ مل جل کے کونسپٹ کہ تم بھی صحیح میں بھی صحیح تم میرے خدا کی پوجا کروں میں تمہارے خدا کی پوجا کروں ہم دونوں دوسرے کے خدا کی پوجا کریں تو وہ اس طرح کا ان کا کونسپٹ ہے اس لئے جہاد کی ضرورت نہیں پڑی گی نا جب دونوں طرف سے ہنکی پھنکی ہو رہا ہے دونوں طرف سے سب ہاتھی جھلا رہے پکڑ کے جہاد ختم ہو گیا وہ تو پھر آپ نے جو ان کی جو آواتار جو شو کیے تو اس کے اندر بھی کچھ ہندو گوڈز کا ایک کونسپٹ بھی شو کیا گیا تھا اس کے اندر میں اگر ٹائم اجازت دے تو میں آپ کو ان کی بلکہ میں ایک لنک دے دیتی ہوں آپ لوگ کو ذرا بک دیکھئے گا اس بک کی اندر جو ہے وہ ناؤزباللہ حضرت علی کی ذات کے ساتھ اتنا انہوں نے شرک کیا ہے کہ حضرت علی جو ہے وہ ناؤزباللہ آدھے شیر آدھے آدمی آدھے مچھلی آدھے ہاں اور وہ ان کے دیفرنٹ قسم کے جو ہے وہ کونسپٹ ہے بلکہ مجھے ایک منٹ لگے گا ایک منٹ سے بھی کم لگے گا وہ پل اپ کر دو میں کتاب تاکہ دادا اس سٹریم کی اوثنٹسٹی بھی رہے میں اس سٹریم پر دکھا دیتی ہوں اچھا یہاں پہ سوال آ رہا ہے نسیری کون ہوتے تو نسیری زردو سو بلیف علی ازاللہ ناؤزباللہ یہ اشرف علی ناثانی نے کمنٹ کیا ہے اور نسیری کو تو خود اس نائے شریف جیسے میں نے پہلے ذکر کیا تھا وہ خود دارہ اسلام سے خارج سمجھتے ہیں اور دارہ اس نائے شریف سے خارج سمجھتے اپنے شیع علم سے چھیک ہے اچھا یہ سکرین پر آپ کو بک دکھ رہی ہے ان کی یہ ان کی کتاب ہے نور اللہ نور اب یہاں آ کر اگر آپ آئیں گے نا تو یہ ان کے امام ہیں اور ان کے امام کے لیے ایک چک یہ والی بک دکھاتے ہیں وہ دکھ لیا رہے اب یہاں پر میں آپ کو دکھاؤں تو ان کے امام کا جو یہ پورے گنان لکھے ہوئے اور اس گنان میں یہاں سے دیکھے گا کہ انہوں نے کیا لکھا ہے کہ حضرت علی جو ہے وہ کس کس فارم میں دنیا میں آئے اور یہ اسماعیوں کی وہ کتاب ہے جو ان کے امام نے ریکمینڈ کی تھی کہ تم لوگوں نے یہ کتاب سب کو پڑھانی ہے یہ ان کے امام کا فرمان ہے یہ اس کی اپنی ہینڈ رائٹنگ میں لکھا ہوا ہے کہ دس افتار کی ڈاکٹرائنز جو ہے وہ ہماری اسماعیلی جماعت کو پڑھائی جائے اب یہ ڈاکٹرائنز میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ ڈاکٹرائنز کس طرح کی ہے یہ آواز آ رہی ہے آپ کو جی بلکل بلکل پیٹرین پرفیکٹ ولید امجد صاحب جوہے وہ کنکیوز ہیں جو آپ نے کونسپس ایکس بوکس کی کونسپ میں آپ ہی بتا دیتی ہوں یہ دیکھیں یہ ہے دس افتار میں ذرا سکرین کو بڑھا کر دیتی ہوں یہ دیکھیں دس افتار لکھا ہوا ہے ان کے ہاں دس افتار اسماعیلی کتاب ہے یہ کتاب لکھی ہے فروز مکھی اللہ دھا نہیں یہ دیکھیں دس افتار تٹین ری انکارنیشن اور گارڈ ویشنو دا علی کرتا یگ ٹھیک یہ حضرت علی کا نام انہوں نے ڈالا ہے ادھر لکھا ہے the first افتار is مچھا افتار half lord half ویشنو incarnated in ویشنو فارم اب یہاں باکر آپ نیچے آئیں ایک منہ اور دکھاتے ہیں آپ کو کوربہ افتار جو ہوتا ہے وہ آدھا جانور آدھا وہ جو big type کا ہوتا ہے جس کے دو دانت سائٹ سے نکلے ہو ہوتے ہیں وہ ہے کرتا یگ یہاں پہ میں آپ کو دکھاؤں کہ انہوں نے کس طرح حضرت علی کو جو ہے وہ اس میں fit کیا ہے یہ ان کا ورہا افتار نرسنہ half lion یہ بھی کتاب میں لکھا ہوا ہے اور اب آپ کو میں دکھاتے ہوں کہ انہوں نے ہمارے انبیاء کو کس طرح اپنے ان کتابوں میں ومن یعنی کہ بونا آدھا بونا اور آدھا انسان یہ چل رہے ہیں ان کے سارے افتار اور یہ اسماعیوں کی ہی بک دکھا رہی ہوں رام افتار اور نیچے آکے میں آپ کو بتاؤں گی کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ رام افتار ناؤزب اللہ سمہ ناؤزب اللہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اچھا جی immortal life sketches the great marvel history of our beloved prophet محمد and our holy imams یہ اس کے بارے میں پوری explanation ہے کتاب کا لنک اگر میں آپ کو بھی دے دوں گی کسی کو پڑھنا ہے تو پڑھ لیجئے ابھی میں آپ کو یہ دکھاتی ہوں کہ سب سے شاکنگ چیز کئی لوگ کیا کہتے ہیں حضرت ہمارے انبیاء کرام کے لیے کرشنہ افتار جو ہے ایٹھ کرشنہ افتار ہے اور ان کے امام سلطان آغا خان نے یہ بھی کہا تھا کہ میں جو ہوں وہ پچھلے جنم میں کرشنہ کا افتار تھا اور گوپیوں کے ساتھ راس کھیلا کرتا تھا یہ دیکھا ہے مرتضی علی کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے کہ اب ان کے اندر جو ہے وہ وہی لارڈ وشنو اور آگے تھے اس طرح اس طرح کر کے ستھی دروپتی کی واقعات ہیں صرف ایک لاسٹ پیش دکھاتے تھا کہ آپ کو اس سے کلیر ہو جائے کیونکہ اب انہوں نے سارا بکھرایا ہوا ہے پھر آپ کو کلیر ہو جائے کہ یہ کہاں پر ہے جی سوال کوئی ہے تو بتائی گئے یہ دیکھیں شری بدھا آدم افتار مسلم افتار اب یہ شری بدھا کو حضرت آدم کر دیا ان لوگوں نے شری بدھا آدم سے نور کا جو بیئر کیا وہ پروفیٹ محمد یہ دیکھیں شیش یعنی سید سن آف حضرت نو یہ بھی ان کا افتار اس کے بعد یہ آگے سٹارٹ آف نکلنگ کی افتار ہندووں کا نکلنگ کی افتار شری شاہ مولانا مرتضی علی ناؤزبلا تو یہ ان کا کونسپٹ ہے یہ بک ان کی سارے اس میں گنان موجود ہیں اب اسمائلی حضرات سے کوئی پوچھے کہ بھائی یہ جو کونسپٹ ہے آپ اس کو اون کرتے ہیں کہ نہیں کرتے جو رائع آب in ان کا سوال ہے کہ ان سے پوچھیں کہ آگا خانی اس کو دعوت دینے کے لیے کیسے کونسپٹ یوز کیے جائیں ڈیفرنٹ مائنسیٹ کے اسمائلیز ہوتے ہیں ہنزہ چترال کے جو اسمائلیز ہوتے ہیں اور قرآن کو مانتے بھی ہے لیکن جہاں بات آ جاتی ہے امام کی تو پھر وہ قرآن کی حقامات کو چھوڑ دیتے درہ سا ان کا کونسپ شریعت طریقت اس طرح کا تو اسمائلی کو جو ہے نا وہ اگر آپ نے بات کرنی ہے تو سب سے پہلے تو بات یہ کہ وہ بہت جلدی افینڈ ہو جاتے ہیں کہ اگر آپ ان کو موپر کہہ دے کہ بھئی تم تو اسلام سے خارج ہو تو میں سے کچھ پتا ہی نہیں ہے تو ان کے لیے اپروچ اس طرح کی لینے چاہیے کہ ان کو یہ فیل ہو کہ آپ ان کو سمجھنا چاہ رہے ہیں ان کے مذہب کو سمجھنا چاہ رہے ہیں پہلے ان سے پوچھیں جہاں آپ نے ان سے کاؤنٹر کوئشنز کیے تو وہ سمجھ جائیں گے کہ آپ انہیں ایکسپوز کرنے کے لیے سوال کر رہے ہیں تو کوشش کر کے ان کے عقیدوں کو پہلے سمجھے کہ وہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں وہ اپنے عقیدوں میں خود ہی اتنے اُلج جاتے ہیں کہ ان کو خود بھی سمجھ نہیں آتا نور اللہ نور کا کانسپ جو ان کا ہے کہ امام کے اندر وہ نور چلا آ رہا ہے اگر آپ ان سے یہ سوال کریں کہ اگر آپ کا جو کانسپ ہے کہ مولا علی کے اندر اللہ کا نور آیا تو اس وقت دنیا میں پھر دو نور ہوئے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہوئے حضرت علی بھی ہوئے کچھ اس طرح کے لوجیکل ان کو قرآن حدیث سمجھ نہیں آتا کبھی انہوں نے قرآن نہیں پڑھا ہوتا انہوں نے حدیث نہیں پڑھی ہوتی ان کو اگر بات کرنی ہے تو آپ نے لوجیک سے کرنی پڑے گی جیسے آپ کے ہاں کانسپ اس معلومے میں کانسپ ہوتا ہے کہ بڑا بیٹا ہی امام بڑے گا تو حضرت علی تو بڑے بیٹے تھے ہی نہیں بڑے بیٹے ابو طالب کے وہ طالب ہی تھے تو حضرت علی تو بہت کھل چھوٹے بیٹے تھے تو پھر آپ کا تو کانسپ یہیں پہ ختم ہو گیا ان کو اس طرح کے سوال کر کے ان کے تھوٹ پریسس کو آئلنگ کیا کریں ان سے سوال کریں اس طرح کے کہ وہ خود سوچیں مجبور ہو جہاں پر ایک اسماعیلی سوال کرنے لگتا ہے سمجھیں اس کا ٹائم شروع ہو گیا وہ پروسس شروع ہو گیا جس میں وہ اسلام کو ریٹ کرے گا اچھا اس کے اندر آپ نے جو ایک بات ایڈ کی ہے وہ میں اس کو جنرلائزیشن دینا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے جو کہا ہے کہ ایسے اپروش نہ کریں کہ تم تو کافر ہو تم تو تارے سلام سے سپارج ہو یہ سٹریٹیجی صرف اسماعیلی پہ ہی یا ایک آخانیس پہ ہی اپلائی نہیں ہوگی یہ جنرلی ہمارے دولے کسی یہودی کو اپروش کریں گے کسی عیسائی کو اپروش کریں گے کسی ہندو کو اپروش کریں گے کسی ایتھیاس کو اپروش کریں گے ایک مسلم کو اگر آپ اپروش کر رہے ہیں تو اللہ تعالی نے جب موسیٰ علیہ السلام کو فراؤن کے پاس بیجا تو فرمایا کہ فراؤن موسیٰ علیہ السلام سے کہ حالکہ کتنا ہزاروں بچوں کا وہ قاتل اور کتنی بڑی اس کی ایمپائر تھی اور کتنا اس نے جو ہے نا وہ زیدہ قوم کو اس دور کی غلام بنا گے رکھا تو اس کے باوجود جب اللہ تعالی موسیٰ علیہ السلام کو فراؤن کے دربار میں بیجتے ہیں تو بیجنے سے پہلے نصیحت کرتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو کہ موسیٰ اس کے پاس جانا لیکن جو ہے نا وہ ایک اچھے ایک آسن لہجے میں بات کرنا کہ ایسا نہ ہو مطلب کہ ہو سکتا ہے کہ اس کا دن نرم ہو جائے تو اللہ تعالی کو تو معلوم تھا دن نرم ہونا ہے نہیں ہونا لیکن موسیٰ علیہ السلام کو نہیں معلوم تھا تو اس میں پیغام موسیٰ علیہ السلام کو دیا جا رہا ہے لیکن اس کے ساتھ جو قرآن میں یہ واقعہ کا ذکر ہے اس سے امت مسلمہ کو پیغام دیا جا رہا تھا کہ اندر فیوچر آپ کو بھی یہ چیزیں ان چیزوں میں انگیج ہوں گے آپ تو ہمیشہ خیال رکھئے کہ جب بھی کسی سے آپ کو لگتا ہے کہ اس کو گائیڈنس ملنی چاہیے تو اس چیز کا ہمیشہ خیال رکھئے کہ آسن طریقے سے جو ہے نا بیسٹ بیسٹ دعوت کا یہ طریقہ ہے نا بسالت وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو اس کی جگہ محسوس کرتے ہوئے بات کریں رائٹ رائٹ ایزارٹی آپ کو محسوس ہوگا کہ یہ لفظ مجھے چب رہا ہے کوئی مجھے ہی کہے کہ یہ تو تم غلط کر رہے اتنی بات بچہ نہیں برداشت کر دا تو آپ کتنے ایک گرونہ کو کوئی کہہ سکتے کہ تم جس طرح کی نماز پڑھ رہی ہے تو ہے ہی نہیں تو وہ تو اگدم سے اوفینڈ ہو جائے گا اس سے اس طرح کا کوئیشن کرو کہ جیسے آپ اس سے پوچھنا چاہ رہے جیسے اس کا جو دماغ ہے نا وہ تیز چلنا شروع کریں تو اپنے دعوت کے کام میں ہمیشہ جو ہے نا وہ دو چیزیں ذہن میں رکھنے ہیں نمبر ون کے فتوے جو ہے نا وہ ہماری ذمہ نہیں ہے وہ علماء کرام کا کام ہے اور وہ اچھے سے کر رہے ہمارا کام نہیں ہے فتوہ ریپیٹ کرنا یا فتوہ جو ہے وہ ان کو سنانا وہ فتوہ وہ لوگ بھی جانتے کہ ان کے بارے میں کیسے فتو ہیں اپنے آپ کو ان کی جگہ رکھو کہ اللہ نہ کرے مجھے ہدایت نہ ملی ہوتی اور یہ بندہ مجھ سے اس طرح سوال کر رہا ہوتا تو میرے جواب کام ہے میری کیفیت کیا ہوتی تو دعوت کے کام میں ہمیشہ یہ والی اپروچ کام کرتے ہیں لوگوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا لیکن جب سے میں نے اپنی اپروچ چینج کی اللہ سبحانہ وتعالی نے دکھایا کہ ان کے لیول پر آکے بات کرو گے تو الحمدللہ یہ اپروچ بہت کام کرتے ہیں کیوں کہ کیوں نہیں کرے گی کیونکہ نبی کا طریقہ یہی تھا صحیح بالکل صحیح بہت آسن طریقے سے ہمیں اپروچ کرنا اور یہ آسن طریقے سے آپ نے بات کچھ سوال ہو رہا ہے میرے سوال بھی باقی ہیں جلال اہدر صاحب کہہ رہا ہے مجھے نہیں پتا آپ کہاں ایڈ ہونا چاہ رہا ہے یونیٹڈ فور جسسس کا سوال ہے کیا خوجہ اور آگا خانی سیم ہوتے ہیں ہمارے یہاں خوجہ رہتے ہیں علینا صاحبہ اس کا بس دس سیکنڈ میں جواب دیتی جواب یہ ہے کہ سارے خوجہ آگا خانی ہوتے ہیں اور سارے آگا خانی جو ہے وہ اسمائلی نہیں ہوتے اور دوسری بات کی خوجہ جو ہے وہ ایک دیفرنٹ طریقے کو دیفرنٹ تھوٹ پرسس کو چلتے ہیں جو کی زیادہ ریلیٹڈ ہوتے ہیں ہندو کا جو انڈیا کے جو خوجہ ہوتے ہیں وہاں سے جو انفلوینسٹ ہوتے ہیں ہندوئزم سے ان سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں باقی نورڈن ایڈیاس کی سیریہ کے اکانستان کے دیار موس خلوزی ریلیٹڈ تو اسلام اچھا یہ خوجہ کی بات کرتے ہیں خوجہ جو ہے نا وہ ان کو پڑی ہی نہیں ہے وہ کہتے ہیں دانڈیا بھی کرو میوزک بھی چلاو اللہ اللہ معاف کر دے گا صحیح 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 ایک سوال ہو رہا ہے کیا یہ لوگ ایٹرنل ہیل ہیل پہ اور ہیون پہ بلیف کرتے ہیں یا انکارنیشن پہ ٹین سیکنڈ میں اس کو پیرپائی کرتی ہے اس کا ٹین سیکنڈ میں سوال یہ ہے کہ ان کی جنت دوزخ جو ہوتی ہے وہ دوزخ یہ ہے کہ جب امام ان کو اپنے اندر حلول نہ کروا دے موت کے بعد ان کی روح کو اپنے اندر نہ سمو دے تو وہ جب وہ پورے آسمان پر گھوم پھر رہی ہوتی ہے اور وہ بھٹک رہی ہوتی ہے تو وہ ان کا ہیل ہو گیا اور جب امام اس کو اپنے اندر واصل کر دے اپنے اندر اس کو ایٹرنل سالویشن دے دے تو پھر اس کے لئے وہی جنت ہے ایک جگہ پہ یہ کونسپٹ ہے جبکہ ان کے امام کا کچھ فرمان ایسے ہیں کہ میں پل سرات کی پل بن جاؤں گا میں جنت کی چابی بن جاؤں گا تو کبھی وہ اس طرح کی بات وہ مجمع دیکھ کر بات کرتے تھے مسلمانوں کے ساتھ بیٹھ کے وہ بات کرتے تھے جنت اور دوزب کی اور جو ہندو سے جو کنورٹ ہو کے خوجے بنے ان کو وہ یہ آتما پنرجنم افتار اور سالویشن اس کی بات کرتے ہیں صحیح صحیح اچھا میرا میرے کچھ سوال رہ گئے تھے دو سوال تھے ان کو بس ایک منٹ کے اندر آپ ان کا جواب دیتے ہیں وہ دو سوال کو میں مرش کر کے آپ کو بیان کر رہا ہوں یہاں پہ آپ نے ذکر کیا تھا کہ ان کی جو ایک کریم آگا خریم آگا کریم خان یہ کریم آگا خان کی جو ایک بیٹے تھے ان کی شادی ہوئی تھی ایک موڈل سے پھر ڈائی واؤس بھی ہو گئی تھی وہ موڈلنگ کر دی تھی پہلے پھر ابینڈن کر دی تھی اس کے بعد جب ڈائی واؤس ہو گئی ان کی طلاق ہو گئی اس کے بعد پھر انہوں نے موڈلنگ سٹارٹ کر دی تو مجھے یہ پوچھنا تھا کہ یہ میں دو سوال مرش کر رہا ہوں آپس میں ان کو دونوں کو آنسر کر دیجئے کہ ان کی جو بچے ہوتے ہیں فورنسٹرس اگر ایک کسی کریشن سے عورت سے انہوں نے شادی کی اور ان کی آگا خانی بیٹی نے کسی کریشن مرش سے شادی کی ہے تو ان کے بچوں کا ریلیجن کیا ہوتا ہے نمبر ون کی اور اسی کے ساتھ یہ بھی آنسر کر دیجئے کہ کیا آگا خانی یا اسمائیلی کسی سننی مکتب فگر سے یا کسی شیئی سکول آف تھوٹس اسپیشلی اس نیا شری جو ہیں وہ یا کسی زیدیا جو ہے سکول آف تھوٹس سے کیا ان کی شادی آپس میں ہو سکتی ہے بکوز آپ کے والدین کا جو ہے بیکراؤن سن کے سوال جنہو کلک کیا گیا تو پہلا یہ کہ ان کے بچوں کا ریلیجن کیا ہوتا ہے اور دوسرا یہ کہ ان کی انٹر فیٹ میریجز ہوتی ہیں سنی شیئی سب سے پہلے بات یہ کہ آقا خان کا خود کا مذہب اور اس کے بچوں کا مذہب آج تک کسی کو نہیں پتا اگر ان کا امام کا مذہب مسلمان ہے تو وہ نماز پڑھتے وئے کیوں نہیں نظر آتے وہ حج کرتے وئے کیوں نہیں نظر آتے کسی نے بھی آج تک جماعت خانوں میں یا پھر مسجدوں میں نہ نماز پڑھتے دکھا یا دعا پڑھتے دکھا تو اگر امام کو ایگزیمشن ہے امام کو معافی ہے عبادت کرنے کی لیکن اس کے بچوں کو تو نہیں ہے تو بچے بھی تو باپ کے مرید ہی ہوئے تو بچے کیوں نہیں جماعت خانوں میں اپنے مریدین کے ساتھ یا ان کے ساتھ دعائیں شوائیں پڑھتے تو جب بچے نہیں فالو کر رہے تو ان کے بچوں کا ریلیجن بھی اننون ہی ہے ان کو کبھی کسی نے عبادت کرتے ہوئے نماز پڑھتے ہوئے دعا پڑھتے ہوئے یعنی ایون اسمالی طریقے سے بھی کچھ کرتے ہوئے نہیں دیکھا امام کو دیکھنا حج ہے تو کیا ان کے بچے جو ہیں وہ دیدار کے بعد اپنے بچے اپنے باپ کو دیکھنے جاتے ہیں وہ بھی آپ کو نہیں ملے گا تو آغا خان کا کوئی بھی اسکرٹس جینز پینٹس جو بھی ہے پارٹی کلب سب کچھ ہوتا ہے جب وہ پاکستان میں آتے ہیں تو وہ سر پہ ڈپٹا زارہ آغا خان لے لیتی ہیں اور وہ سب کالیکشن و الیکشن ہوتا ہے تو یہ ایک طرح کا ڈراما رچایا جاتا ہے دوسری بات یہ کہ سنی شیعہ میں شادی کا ہے تو علامہ نجوی صاحب کا جو فتوہ ہے ان کے حساب سے تو ان کا کھانا پینا بھی چائز وہ نہیں سمجھتے شیعوں کا میں بتا رہی ہوں شیعہ اس ناشاری جو ان کے مارجہ ہیں علامہ نجوی صاحب بڑے سب سے بڑے جو مارجہ ہیں انہوں نے بلکل منع کر دیا تھا کہ ان کے ہاتھ کا کھانا بھی ہم نہیں کھاتے تو شادی تو دور کی بات یہ لوگ کر لیتے ہیں شادیاں اور سٹارٹنگ میں یہی بولا جاتا ہے اور سب سے اچھا کوشن آپ نے کیا سٹارٹنگ میں یہ لوگ یہی بولتے ہیں کہ تم اپنا کرنا ہم اپنا کریں گے ایون اگر لڑکی شادی کر رہی ہے اسماعیلی سے یا لڑکا کر رہا ہے لیکن جیسے ہی ایک سال گزرتا ہے اور بچہ ہو جاتا ہے تو پھر وہ اس کو فورس کرتے ہیں کہ بچے کو جماعت خانے میں لے کر اس کو چھانٹا دلواؤ اور امام کی بیعت کرواؤ اگر نہیں کرواؤ تو بہت زیادہ پرابلمز ہوتی ہیں پر تلاقی بھی ہوتی ہیں تو یہ سارے پریشرز بعد میں پڑھتے ہیں پہلے تو لڑکی سے یہ کہا جاتا ہے کہ تم اپنے نماز پڑھو ہم اپنے جماعت خانے جائیں گے لیکن پھر سلولی سلولی ان کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ آج آ جاؤ آج چاند رات ہے آج آ جاؤ جائمند جوبلی ہے آج سالگرہ ہے اور وہ لڑکی ایک دفعہ اگر جماعت خانے چلی گئی تو بڑے سے بڑا میں کہتے ہیں متقی آدمی وہ بھی جماعت خانے کے اندر ایک دفعہ چلا جائے وہاں پہ فری کھانے وہاں پہ میوسک وہاں پہ بے پردہ عورتیں آدمی کے سامنے اس کی بیٹی کسی کے ساتھ بھی دانس کر رہی ہوگی کوئی پابندی نہیں کیونکہ وہاں پر یہ کہنا کہ ارے تم اپنے بچے پہ شک کرے یہ بڑی ہی ایک گندی منٹالیٹی مانی جاتی ہے تمہاری بی بی اگر کسی کے ساتھ ناچ رہی ہے تو تم بہت ہی کھلے دماغ کے آدمی ہو تم اگر اپنی بی بی کو روکو گے تو تم بہت ہی ایک لو منٹالیٹی کے آدمی ہو تو وہ آدمی ڈر کے مارے ایون تو ہی اس فیلنگ جیلسی انسائل لیکن وہ کچھ کہہ نہیں سکتا وہ چپ کر کے بچہ گود میں اٹھائے گا اور اپنی بی بی کو دیکھے گا کہ وہ کسی کے ساتھ بھی ڈانس کر رہی ہے تو ان کے لئے وہ ان کی عبادت ہوتی ہے اور برا سوچنا یعنی کہ اگر تم یہ فیل کر رہے ہو کہ میری بی بی اس کے ساتھ کیوں ناچ رہی ہے میری بیٹی فلان لڑکی کے ساتھ کیوں ناچ رہی ہے اس کا مطلب تم گندے آدمی ہو تمہاری ذہنیت خراب ہے تو یہ آدھر کا کونسپٹ ہے اس لئے ان کے ہاں جو ہے وہ میں ہی کہوں کہ جتنے بھی لڑکے ہیں وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ وہ کسی آگا خانی لڑکی سے شادی کر لیں گے تو میں بتا دوں کہ آپ تو آپ کو اپنے مذہب پر شاید قائم رہ سکو لیکن آپ کی جو بیگم ہوگی جو آگا خانی عورت ہوگی وہ جماعت خانہ کبھی نہیں چھوڑے گی اور جو جماعت خانہ نہیں چھوڑے گی وہاں پر ناچ گانے بھی چلیں گے وہاں پر راست لیلا بھی ہوگی وہاں پر گربہ ڈانڈیا سب ہوتا ہے اور وہاں پر مکس ناچا جاتا ہے آپ لوگ نیٹ پر سرچ کر سکتے ہیں ویڈیوز آپ کو مل جائیں بہت زبردر سپیچ رہی ہے خالد بن ولی صاحب کا یہ سوال اگر آپ بھی یہ سوال کا جواب دینا چاہ رہی ہے میں نہیں چاہ رہا آپ کو فورس کرنا لیکن لوگوں کی محبت ہے جو میں کمنٹ سیکشن کے طور دیکھ رہا ہوں تو اگر آپ کو مل جائیں گے ایڈلٹری کے بارے میں ان کا کیا کیتہ ہے دیکھیں ایڈلٹری سٹارٹ ہو جاتی ہے جب آپ کا امام یہ کہہ دے کہ آپ کو مل جائیں گے ہجاب چھوڑ دو اب میں تمہیں نہ دیکھوں ہجاب پہنتے ہوئے یعنی امام اتنا سٹرک تھا کہ سیریہ کی جماعت کو تعلقہ لکھ کے بھی جا کہ اب میں نہ دیکھوں کہ سیریہ کی عورت جو ہے وہ ہجاب کرے اسماعیلی جماعت تو جب عورت کے جسم سے کپڑے کم کروانے کروا دیے جائیں ان کو یہ کہا جائے کہ تمہارا تمہاری ڈیوٹی یہ ہے کہ تم گھروں سے باہر نکل کے جوبز کرو اپنے ہزبنڈ کے ساتھ ہمارے مانا جاتا ہے ہزبنڈ کے ساتھ شانہ بشانہ کام کرو لیکن ہماری ایک لیمیٹیشن ہوتی ہے اپنے پردے میں رہو جوب کرتی ہو تو جوب کرو پردے میں رہو ایک ڈسٹنس بنا کر رکھو اپنے میل کولیگ کے ساتھ اور آپ اپنی جوب کر سکتے ہو لیکن ان کے امام نے کہا کہ کسی طرح کی ہیزیٹیشن نہ ہو تمہارا وہ دوست ہے تمہارا کولیگ اور اگر تم یہ سوچتی ہو کہ وہ تم پر کچھ بری نگاہ ڈالتا ہے تو قابیل کے قبیلے والوں نے وہ عورتیں ان کے ساتھ مکس گیدرنگ کی تھی اور فلوٹ اور ڈرم منا کر شیطان لے آیا تھا تو پہلی اجتماعی گناہ جو ہوا تھا زمین پر پہلے انڈیویجول تھا انڈیویجول تھا قتل جو حابیل کا ہوا اور اجتماعی پہلا گناہ جو تھا وہ سب جو ایک بڑے لیول پر ہوا تھا وہ مکس گیدرنگ جو آج جماعت خانوں میں عبادت بن کے رہ گیا ہے سبان اللہ اور پھر اس گناہ کے تروں جو فرنگیشن پھیلی تھی جس کا آپ نے ذکر کیا بلکل بہت 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 گہری باتیں کر کے آج آپ جائیں گی اس چھو سے تو ہم جو ہے وہ سیم کا اختتام کرتے ہیں کمنٹس آ رہے تھے میری کوشش تھی کے سبھی بہن اور بھائی جو کمنٹس کر رہے تم کے کمنٹس دوں اور اپنے بھی کچھ سوالات اکھوں تو بہت سے سوالات ایسے تھے جو پہلے آنسر کیے جا چکے ہیں سٹریم کے طرف کہ جیسے خوجہ کون ہوتا ہے آغا خانیت اسماعیلیزم میں کیا فرق ہے تو یہ سوالات اسٹریم کے بلکل شروع میں علینا علی صاحبہ نے پریزنٹیشن اپنی پیش کی اس کے مندر بہت تھوڑا ایکسپینیشن دی تھی کہ اسماعیلیزم کا بیک گراؤنڈ کیا ہے ان کا لائیو سٹائل کیا ہوتا ہے ویلت آف آغا خان کے بارے میں بات ہوئی اس کے بارے میں بات ہوئی ایج امام ایج امام کی جو ایج اس کے بارے میں بات ہوئی تھی ان کے فنڈیمنٹل بلیفز کے بارے میں بات ہوئی جن لوگ نے لیٹ جوائن کیا ان کے لیے میں یہ ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ اسٹریم شروع سے دیکھیں انشاءاللہ بہت بینیفیشل ہے علینا علی صاحبہ دل کی گہرائیوں سے بہت بہت شکریہ آپ نے اسٹریم جوائن کی اللہ تعالی آپ کو بہت جزائے خیر دے علینا علی صاحبہ کا چینل ہے آغا خان نظم اوفیشل آپ یوٹیوب پہ سرچ کرائیے انشاءاللہ ان کا اوفیشل چینل آغا خان نظم صرف آغا خان نظم ہے آغا خان نظم کے نام سے اس کو ضرور سبسکر کریں اور ماشاءاللہ بہت عبردس کانٹنٹ یہ ڈیلیورٹ کرتی ہیں ڈیبیٹس بھی کرتی ہیں اور اللہ تعالی ان کو بہت جزائے خیر دے اور تمام احباب کا جنہوں نے آج کی سٹریم جوائن گے بسالت یہ جو شکریہ کیا عبادہ کریں گے ہم اور ہماری پوری ٹیم اور ہمارے ساتھ جتنے لوگ جڑے ہیں ہم آپ کا شکریہ عطا کریں گے اور اللہ سبحانہ تعالی کا سب سے پہلے کریں گے شکر عطا جس نے یہ موقع دیا کہ آج ایک بہن اپنے بھائی کے چینل پر آ کر وہ کام کر رہی ہے جو ہمارے ذمہ اور ہماری اس امت کے ذمہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لگا کے گئے تھے ہم لوگ خیر الامہ ہیں اور ہمارا کام ہے اور خیر الامہ کا سب سے بڑا کام یہ تھا کہ وہ اللہ سبحانہ تعالی کے حکم پر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو عام کریں ہم وہی کر رہے ہیں اور بسالت آپ کا بہت شکریہ کہ آج آپ کے توسط سے جن لوگوں کو آغا خانیت مذہب کا پتا نہیں تھا جن کو میرے بارے میں پتا نہیں تھا اللہ سبحانہ تعالی نے آپ کو ذریعہ بنایا اللہ آپ کو اس کا جزائے خیر دے میں اور میری پوری ٹیم اور جو ہمارے سامین ہیں جو چھے چھے مہینے سے مجھے سن رہے ہیں اور ایک فیملی بن گئے ہیں ہم سب آپ کے لئے اس رمضان کی بابرکتات ہمارے تو رات شروع ہو گئی ہے میں آپ کے سب کے لئے دعائیں خیر کرتی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالی آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور اسی طرح آپ سے دین کا کام لیتے رہیں آپ اللہ کے مجاہد ہو اس دین اسلام کے مجاہد ہو ہماری دعائیں آپ کو بہنوں کی دعائیں لگیں گی جزاک اللہ خیر اسلام علیکم آج کے لئے دوستو پھر ملتے ہیں ایک نئی سٹیم کے ساتھ سب تک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکتہ